ابھے نے مارکٹ میں ایک کار دیکھی اور اس میں پیٹھے ایک آتمی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اس کار سے نظر ہٹائے بینا وہ پولا سانیا تم کار میں بیٹھو میں بس دو میرٹ میں آتا ہوں یہاں سے ہلنا مت ابھے چاہی رہا تھا کہ تب ہی سانیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا نہیں تم پہلے میرے سوال کا صحیح صحیح جواب دو اگر تمہارے گھر والے امیر ہیں تو الٹیمیٹلی تم بھی امیر ہوئے نا تو پھر تم ان کا بجنس کیوں نہیں سنبھالتے ابھے چنجلا کر بولا اچھا سنبھال لوں گا میری ماں ایک بار جانے دو سانیا مذکرائی اور اس نے جیسے ہی ابھے کا ہاتھ چھوڑا تو ابھے سڑک کے پار اس کار کی طرف جانے لگا لیکن کار وہاں سے گائب ہو چکی تھی ابھے نے بس اس کار سے ایک پل کے لیے ہی تو نظر ہٹائی تھی اسے سانیا پر گصہ آنے لگا اور وہ گصے میں بولا تمہاری پرابلم کیا ہے یار ہم لڑکے اپنے پاپا کا بجنس سنبھالے تو سب کو لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ خیرات میں مل گیا پر اگر ہم بجنس نہ سنبھالے تو سب کو سیلفش اور غیر ذمہ دار لگتے ہیں آخر کیا کریں ہم بیچارے لڑکے ابھے کو گصہ دیکھ کر سانیا بولی چل دوڑ ہتنا کیوں ایریٹیٹ ہو رہے ہو جو کرنا ہے تم کرو پر اب ہی یہاں سے چلو آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے ابھے کو ریالائز ہوا کہ وہ واقعی سانیا پر کچھ زیادہ ہی چڑ گیا تھا پر بات یہ کچھ ایسی تھی اس نے کچھ بہت ضروری خو دیا تھا وہ آدمی جو سڑک کے اس پار تھا پر وہ تھا کون کس نے ابھے کو اتنا پیچین کر دیا تھا دن بھر ابھے کو یہ پیچین ہی ہوتے رہی اور شام کو کشش کی بردے پارٹی میں جانے کا ٹائم بھی آ گیا کشش کی بردے پارٹی میریٹ ہوتیال میں تھی دھیرے دھیرے کشش کے گیسٹ آنا شروع ہو چکے تھے کشش کے بلائے ہوئے گیسٹ کو دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ سب بہت امیر خاندان سے تھے کشش جو بلیک ڈرس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ اپنے سارے گیسٹ کے پاس جا کر ان سے ان کا حال پوچھ رہی تھی تب ہی اجانک سے کشش کی نظر ہوتیل کے دور پر بڑی اس نے دیکھا کہ ہوتیل کے اندر ابھے اور سانیا ایک ساتھ آ رہے تھے ہوتیل کے قریب پہنچی وہ ابھے کو کلے لگاتے ہوئے بولی thank you so much for coming ابھے ہلکی سے مسکان کے ساتھ بولا happy birthday کشش سانیا نے کشش کو کلے لگا کر کہا happy birthday کشش looking very pretty ٹھیک اسی وقت سانیا اور ابھے کو ایک آواز سنائی تھی happy birthday کشش یہ دیپک کی آواز تھی کشش نے اس اور دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ دیپک کے ساتھ انوراق سوریا اور راج راؤ بھی تھے لیکن انہیں تو کشش نے بولایا ہی نہیں تھا اور دیپک کے سامنے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی اس نے سب کو welcome کیا تو دیپک کے آگے نکلنے پر راج راؤ سہریلی مسکان کے ساتھ بولا کیا بات ہے کشش آج کل guest list بدل گئی ہے تمہاری یا تم سے غلطی سے mistake ہو گئی کشش دھیرے سے اس کے کان میں بولی ہاں راج mistake تو ہو گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بینا بولائے بھی آ جاؤ گے پرنہ باہر گاڑ کو بول کر رکھتی کہ تمہیں اندر نہ آنے دے راج بے شرموں کی طرح بولا کشش جب میرا gift دیکھو گی تو سارا گصہ بھول جاؤ گی بہت مہنگا ہے اسے دیکھنے کے بعد شاید تم مجھے پسند بھی کرنے لگو راج کی باتیں سن کر ابھے پیچ میں بول پڑا کیا راج کبھی سانیا تو کبھی کشش خود کو کشن کنہیا سمجھنے لگے ہو ابھے کی آواز سنتے ہی راج کے ہوش اڑ گئے اسے اپنی پٹائی یاد آ گئی ابھی بھی اس کے چوڑ کے نشان مٹے نہیں تھے اور کچھ زخم تو بلکل تازہ تھے سوریہ اور انوراق کی تو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ابھی کشش پول پڑی ابھے سانیا انہیں چھوڑو چلو پارٹی انجوائے کرتے ہیں سبھی بینکوٹ ہال میں پہنچے جہاں پہلے سے ہی کئی لوگ موجود تھے بینکوٹ ہال زیادہ بڑا نہیں تھا اور مشکل سے وہاں 25 سے 30 لوگ ہی موجود تھے سانیا سبھی لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی ابھے یہ جو سوٹ بوٹ پہنے لڑکوں کو دیکھ رہے ہو نا یہ سبھی کشش کے لیے مہنگے سے مہنگے گفٹس لائے ہوں گے سبھی کو کشش کو امپریسیو کرنا ہے دیکھنا ابھی سب میں کیسے بچوں کی طرح اپنا گفٹ سب کو دکھانے کی ہوڑ مچ جائے گی ایسا لگے گا جیسے کشش کا بردے نہیں سویمور ہے پر بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہے کہ تم سب کا پوپٹ کرنے والے ہو پچاس لاکھ کا گفٹ جو لائے ہو ابھے سانیا کو چڑھانے کیلئے بولا سانیا مجھے کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو کشش نے میری بہت ہیلپ کی ہے بس اسی لیے ویسے کشش ایسی لڑکی نہیں ہے جو مہنگے گفٹ کے لیے بک جائے پر ہو سکتا ہے تم ایکسپینسیو گفٹ سے امپریس ہو جاتی ہو سانیا کا گصے سے مو پھول گیا ابھے شاید تم بھول گئے ہو میں شہر کے سب سے رئیس خاندان کی بیٹی ہوں اور اگر تمہیں میں اتنے ہی لالچی لگتی ہوں تو مجھ سے انگیجمنٹ کیوں کی جاؤ تم مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی سانیا پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو ابھے اسے دیکھ کر مسکرانے لگا ڈراما کوئن تبھی سٹیج پر کھڑے ایک آدمی نے زور سے اناؤنس کیا کشش نے جیسے ہی اپنا کیک کٹا گفٹ سے دکھانے کا سلسلہ چالو ہو گیا کوئی کشش کے لیے ڈائیمنڈ رنگ لے کر آیا تھا تو کوئی نیکلیس سب کے گفٹ سے بہت زیادہ سندر اور کافی مہنگے تھے سانیا نے اپنا گفٹ دکھایا وہ کشش کے لیے ایک انٹیک واؤچ لے کر آئی تھی کشش وہ دیکھ کر خوشی سے چکھی سانیا تمہیں کیسے پتا مجھے انٹیک چیزوں کا شوق ہے پھر جیسے ہی ابھے کے گفٹ کے باری آئی سب دھان سے اسے دیکھنے لگے اور جیسے ہی گفٹ سب کے سامنے آیا انوراگ سور سے چل آیا یہ تو ریڈ ڈائیمنڈ سے بنا بریس لٹ ہے کیا یہ اصلی ہے دیپک تانہ مارتے ہوئے بولا انوراگ ابھے پیسے والا ہے پر اتنا بھی نہیں کہ ریڈ ڈائیمنڈ ہی خرید لے کاؤپی ہوگا اگر اصلی ہے تو ہو سکتا ہے اس نے چُرائے ہو یہ سن کر سب ہی ہسنے لگے لیکن سانیا سے ابھے کی بیزتی برداشت نہیں ہوئی ایکسکیوز می یہ پریس لٹ ابھے نے میرے ساتھ خریدہ ہے پورے پچاس لاکھ کا ہے ایسے سن کر سب ہی کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کشش چانتی تھی کہ ابھے کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ تو ہزاروں کروڑوں کا مالک ہے تھینکیو سو مچ ابھے بہت سندر ہے بیسٹ گفٹ آف مائی لائف اسی لیے نہیں کہ یہ ایکسپنسیو ہے بلکہ اسی لیے کیونکہ یہ ریئر ہے یہ سن کر سب ہی آدمیوں کے تلوں میں جیسے آگ سے لگ گئی راج نے اپنے گفٹ کی طرف دیکھا اس کی ابھے کے گفٹ کی سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے اگر کشش کو امپرس کرنا ہے تو مجھے کچھ ابھے سے بھی مہنگا لینا ہوگا راج نے ساٹھ لاکھ کا ایک ایکسکلوسیو لیمٹیڈ ایڈیشن پرس پسند کیا لیکن جیسے ہی آوڈر کرنے لگا اس کا کارڈ ریجیکٹ ہو گیا راج نے دوسرے کارڈ سے پھر سے ٹرائے کیا لیکن یہ بھی ریجیکٹ ہو گیا پھر اس نے بینک پہ فون ملایا what the hell میرے دونوں کارڈ ریجیکٹ کیسے ہو گئے جلدی سے پرابلم سول کرو ورنہ بینک بند کروا دوں گا اس اور سے لڑکی کی آواز آئی یہ سنتے ہی راج کے پیلوں تلے زمین خسک گئی کچھ دیر میں یہ نیوز سبھی جگہ پھیل گئی تھی اور پارٹی میں ہر کوئی راج کو دیا کی نظروں سے دیکھ رہا تھا تب ہی ابھے اس کے پاس آیا کیا ہوا راج اگر کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دوں راج فٹی آنکھوں سے ابھے کو دیکھتا رہ گیا راج انسلٹڈ فیل کر رہا تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ سب ابھے کا ہی کی آدھرہ ہے تب ہی ابھے کے فون پر ایک انہوں نمبر سے کال آیا اور دوسری اور سے ایک آدمی کی آواز آئی ابھے کپتان ہماری کبزے میں ہے اگر اس کی چاند بچانی ہے تو پرانی فیکٹری آجا یہ سنتے ہی ابھے کو جیسے چھٹکا سا لگا اور کسی سے بینا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا سب ہی اسے حیرانی کے ساتھ دیکھتے رہ گئے ابھے چلدی سے پرانی فیکٹری پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک پچاس کی عمر کے آدمی کو ایک کرسی سے پاندھ کر رکھا گیا تھا اور وہ بے ہوش تھا اسے جگہ جگہ چوٹے بھی لگی ہوئی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر ابھے چلاتے ہوئے اس کے پاس بھاگا کپتان صاحب ابھے اور باقی نائٹ فائٹرز کے گائٹ تھے اور ابھے کو اس گروپ میں شامل بھی انہوں نے ہی کیا تھا آج وہ پورے تین سال کے بعد مل رہا تھا اس دنیا میں ابھے سب سے زیادہ عزت انہیں کی کرتا تھا ابھے ان تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ تبھی ہاتھ میں کن لیے ایک آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اسے دیکھتے ہی ابھے اسے پہچان گیا اور چونک کر بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے انٹر گھینکے تو سبھی لوگ مارے گئی تھے وہ آدمی ابھے کو کھورتے ہوئے بولا یہ تم لوگوں کی غلط فہمی تھی ابھے جب تک ہمارا لیٹر زندہ ہے ہمارا کروپ کبھی خط نہیں ہو سکتا تجھے ٹھوننے کے لیے اس بڑھے کو اٹھانا ہی پڑا بہت بچ لیا تو اب نہیں بچے گا اتنا سنتے ہی ابھے نے پلک چھپکتے ہی اس آدمی کو ایک مکہ مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا ابھے سوچنے لگا یہ یہاں اکیلا نہیں ہو سکتا یہ ضرور کوئی ساجش ہے پتہ کرنا پڑے گا پر اس سے پہلے مجھے کپتان صاحب کو ہاؤسپٹل لے جانا ہوگا ابھے نے کپتان صاحب کو کاری میں بٹھایا اور ہنٹر کینگ کے اس آدمے کے ہاتھ پر باندھ کر اسے کار کے ٹکی میں ڈال دیا ہاؤسپٹل کے راستے میں ہی کپتان صاحب کو خوش آ گیا تھا وہ بولے ابھے میں ٹھیک ہوں تم واپس اپنے مشن پر جاؤ سانیا کو اکیلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے نہیں کپتان صاحب میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہم پہلے ہاؤسپٹل چلیں گے مجھے صبح سے لگ رہا تھا کہ مجھے کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی پر وہاں آپ سچ میں تھے کپتان صاحب گہری سانس بھر کر بولے ہاں میں وہی تھا تم سے ملنا چاہتا تھا کچھ بتانا تھا لیکن مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اسی لئے میں وہاں سے نکل گیا اور پھر ہنٹر گینگ کی ایک آدمی نے مجھے سر پر ڈھنڈا مار کر بے ہوش کر دیا ابھے قصے میں بولا وہ بے فکوف ٹکی میں ہے اس سے مجھے ان کے لیڈر کے بارے میں پتا کرنا پڑے گا پر آپ مجھے کیا بتانا چاہتے تھے کپتان صاحب کی چہرے کے ایکسپریشن بدل گئے لاؤٹس گینگ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا ہے ان کا مقصد تمہیں ختم کرنا ہے ابھے اور یہ کام ریڈ روز کو سوپا گیا ہے مجھے تمہارے فکر ہو رہی ہے ابھے ابھے مذکراتے ہوئے بولا کپتان صاحب آپ مجھے جانتے ہیں دشمن کے وار سے پہلے میں پلٹ وار کر دیتا ہوں چندہ مت کیجئے مجھے کچھ نہیں ہوگا ابھے نے کپتان صاحب کو ہاؤسپٹل جھوڑا اور پھر اپنے ایک سیف ہاؤس پر اس ہنٹر گینگ کے آدمی کو باندھ کر واپس پارٹی میں چلا گیا اور وہاں اس کی ملاقات دیویش سنگھانیا سے ہوئی دیویش رویل بینک کی پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا اور کشش کو اپنا بنانا چاہتا تھا وہ پارٹی میں ذرا لیٹ آیا تھا اسے جب پتا چلا کہ کسی ابھے نام کے آدمی نے کشش کو اتنا مہنگا گفٹ دیا ہے تو وہ اس سے مل کر اسے سبق سکھانے کے لیے بیتاب ہو اٹھا ابھے کو جیسے ہی سانیا نے پارٹی کے اندر دیکھا وہ حیرانی کے ساتھ اس کے پاس گئی اور بولی ایسے اچانک کہوں چلے گئی تھے ابھے نے سانیا سے چھوٹ بول دیا مجھے اب منوج نے بلالیا تھا تو مجھے ارجنٹلی جانا پڑا تب ہی دیویش سنگھانیا کی آواز آئی بیچارہ پچاس لاکھ کا کرسہ اتارنے گیا ہوگا جوش جوش میں مہنگا گفٹ لے لیا پر یہ نہیں سوچا کی پیسے چھکائے گا کیسے اے نا بھے پیسے تمہارا کیا ہے خون کر کے بھی کمال ہوگے میں نے سنا مجر کے بارے میں یہ سنتے ہی ابھے نے دیویش کو زورتار تھپڑ لگا دیا اس کے آواز سے پورا ہال کونج اٹھا اور سبھی کی آنکھیں فٹے کی فٹی رہ گئی دیویش سنگھانیا نے ابھے کا کالر پکڑ لیا اور چلاتے ہوئے بولا تیرے پاپا تجھے نہیں چھوڑیں گے تو جانتا نہیں کشش نے چلدی سے دیویش کو پکڑ کر ابھے سے دور کیا اور گصے میں بولی دیویش تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہیں آئیڈیا بھی ہے کہ تم کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے تھے دیویش گصے میں بولا کشش بیچ میں مت آنا آج میں اسے ختم کر دوں گا کشش گصے میں بولی دیویش تمہیں یہاں پلانا میری بہت بڑی غلطی تھی نکل جاؤ میری پارٹی سے ابھی یہ سن کر دیویش کو بہت بڑا چھٹکا لگا اس کو کبھی زندگی میں کسی نے پارٹی سے باہر نہیں نکالا تھا وہ گصے میں بینا کسی سے کچھ بولے وہاں سے چلا گیا دوسری طرف رینوکا اور ریا کو گھر میں ابھے کا ایک پیک ملا جسے دیکھ کر ریا چل لائی رینوکا ریا کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی یہ گنس تجھے کہاں سے ملی ریا ریا گھبراتے ہوئے بولی ابھے کے بیک سے ممی پر یہ ابھے کے پاس کہاں سے آئی کہیں ابھے کوئی گینگسٹر یا کرمنل تو نہیں ہے رینوکا نے چواب دیا بھگوان جانے ریا ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی پر دکھا رہے تھے مرڈر کے بارے میں اتنے سال وہ یہاں رہا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا وہ تو بڑا ہی دینجرس آدمی نکلا ریا گھن چھپاتے ہوئے بولی ممی ابھے تو ہمارے کام نہیں آیا لیکن یہ گھنس کام آئیں گی اور اب جب مجھے پتا چل گیا ہے کہ ابھے ڈر پوک نہیں ہے تو اب تو مجھے اسے ہر حال میں پانا ہے ابھے پارٹی سے نکلا اور سانیا کو چھوڑ کر سیدھے سیف ہاؤس پہنچا لیکن یہ دیکھ کر چون گیا کہ وہ آدمی اب وہاں نہیں تھا ابھے نے جیسے ہی فون اٹھایا اس کو ایک جانی پہچانی آواز سنائی تھی وہ فون کسی اور کا نہیں بلکہ اروشی نے کیا تھا اروشی کانفیڈنس کے ساتھ بولی ایک گیم کھیلو گی ابھے ابھے کنفیوز ہوتے ہوئے بولا کون سا گیم اروشی نے بڑی ہی عدا سے کہا گیم کا نام ہے لیٹس بی فریم ابھے نے سیریس ٹون میں کہا ساف ساف کہو روشی کہنا گے چاہتی ہو اروشی مسکرائی لوکیشن بھیج رہی ہوں ملنے تو آو ابھے سب بتاتی ہوں کیوں بلا رہی ہے اروشی ابھے کو کیا ہے اس کی چال دیبیش سنگھ کھانیا کیا کرے گا ابھے کے ساتھ جاننے کے لیے سنتے رہیے شو بندہ یہ بیڈ ایس ہے آپ کے فیوریٹ پاکٹ ایف ایم پر اور اگر نہیں آیا تو تو ابھے نے کچھ سوچتے ہوئے اروشی سے سوال کیا اروشی ہستے ہوئے بولی نہیں آئے تو ایک سنہرہ موقع خود ہو گئے ابھے تین سال پہلے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں جاننے کا یہ بولتے ہی اروشی نے فون کار دیا ابھے اروشی کی بات سن کر وہ راز جاننے کے لیے پیچین ہو اٹھا وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلا اور اروشی سے ملنے کے لیے نکل پڑا لوکیشن پر پہنچتے ہی اس نے دکھا کہ وہاں بہت سنناٹا تھا اور کھانا اندھیرہ بھی تھا لیکن تب ہی اچانک سے اسے اروشی کی آواز سنائی تھی اوپر چلے آؤ ابھے ابھے اوپر پہنچا تو دیکھا وہ ایک بیڈ روم میں تھا جہاں اروشی سیڈیوزنگ انداز میں بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی ابھے وہیں پر کھڑا ہو کر بولا جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے اروشی اٹھ کر ابھے کے نزدیک آئی اور اس کے کھال پر انگلی فیرتے ہوئے بولی ہائے کاش اتنی ہی بیچینے تمہیں مجھ سے ملنے کی ہوتی اس دن ٹرین میں تمہیں ایسے ہی بیچ میں چھوڑ دیا تھا اس بات سے ناراض ہو ابھے ابھے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دور ہٹاتے ہوئے کہا تم نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے ہنٹر کینگ کی مدد لے اور کپتان صاحب کو کڈنیپ کروایا اس کا مطلب تو مجھ سے ملنے کے لیے بہت بیتاب تھی اروشی مسکراتے ہوئے بولی وہ تو تھی تم سے ایک ڈیل جو کرنے تھی کیسی ڈیل کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اروشی بولی ابھے میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ تمہارے اوپر تین سال پہلے پیچھے سے حملہ کس نے کیا تھا میں تمہارے ہر مشن میں ساتھ ہوں گی میں تمہاری زندگی سے چھوڑی ساری باتیں تمہیں بتاؤں گی ہمارے لیٹر کا نام بھی لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میری مدد کرنے ہوگی سانیا کو کٹنیپ کرنے میں اروشی کی یہ بات سن کر ابھے چونک گیا بول جاؤ کہ میں تمہاری کوئی بھی مدد کروں گا اور ایک بات دھیان سے سن لو سانیا سے دور رہنا اروشی زہریلی ہنسی ہستے ہوئے بولی سوچ لو ابھے تم ابھی میری چگہ پر کھڑے ہو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اروشی کی یہ بات سن کر ابھے کو احساس ہو گیا تھا کہ اروشی اس کو ٹھرانے کی کوشش کر رہی تھی ابھے ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا میرے بارے میں سوچنے سے اچھا ہے کہ تم سب اپنے بارے میں سوچو اتنے سارے حملے کیے اور کروائے لیکن اس کے بعد بھی تم کچھ بھی نہیں کر پائی بہت افسوس ہوا مجھے جان کر ابھے کی یہ بات سن کر اروشی چڑ گئی وہ چڑتے ہوئے بولی اگر یہی بات ہے تو آج میرا آخری بار ہوگا تم پر اگر آج تم جیت گئی تو تمہیں میرے آدمی کبھی تنگ نہیں کریں گے یہ بولتے ہی اروشی کمرے سے باہر چلی گئی ابھے جیسے ہی وہاں سے باہر گیا اس نے دیکھا اُدھر لانٹس گینگ کے ساتھ ریڈ کارڈ کلرز گینگ کے آدمے کھڑے تھے سب کی ہاتھوں میں تلوار تھی سب کے سر پر خون سا وار تھا آفیس سے باہر نکلنے سے پہلے اروشی زور سے ابھے پر چلائی یہ میرا آخری بار ہے اگر تم نے ان سب کو ختم کر دیا تو سانیہ کے پیچھے کبھی نہیں آؤں گی یہ بھول کر اروشی وہاں سے نکل گئی اس کے باہر جاتے ہی اس کے آدمیوں نے ابھے پر اٹیک کر دیا سب کو ختم کرنے کے لیے ابھے بھی تیار تھا پہلے ایک آدمی ابھے کے جیسے ہی قریب آیا اس کو ابھے نے اتنی سور کی تھپڑ ماری کہ وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گیا ٹھیک اسے وقت دوسرا آدمی بھاگتے ہوئے آیا ابھے نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ایک پوٹل پکڑی اور زور سے اس آدمی کو مار کر زمین پر گرا دیا پھر اچانک سے ایک ساتھ بہت سارے آدمی ابھے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن ابھے پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ ابھے کی مارشل آرٹس ٹیکنیک اتنی اچھے تھے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پا رہا تھا آدھے سے زیادہ آدمی تو ابھے کی فائٹنگ سکلز کو دیکھ کر ہی وہاں سے باہر بھاگنے لگے ابھے نے ایک ایک کر کے اروشی کے سبھی آدمیوں کو مار دیا تھا اور پھر آخر میں اس بیلڈنگ میں آگ لگا دی لوٹتے وقت ابھے بہت خوش تھا اروشی کے جانے کے بعد اب کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سانیہ کو کڈنیپ کر سکتا تھا اب سانیہ فری تھی اور وہ بھی اپنے مشن سے آزاد تھا ابھے کے لیے لٹس گینگ اور ریڈ روز چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا کافی دنوں بعد ابھے آج چین کی نیند سو سکتا تھا اگلے دن صبح اٹھتے ہی اسے آب روائی کا کال آیا ابھے رج جیسے ہی فون اٹھایا آب روائی خبراتے ہوئی آواز میں بولا سر آپ کہاں پر ہو لیس چلدی آجائیے آپ اس وقت آپ کے ضرورت ہے آب روائی کے بعد سنتے ہی ابھے فون کٹ کر چلدی سے تیار ہو کر کمپنی کی طرف نکل پڑا ابھے آٹو کے اندر بیٹھ کر صرف آب روائی کی کال کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی آجانک سے اسے مہیکہ کا فون آیا اس نے جیسے ہی فون اٹھایا مہیکہ نے سیریس ٹون میں کہا ابھے ہم یہاں دو نائٹ فائٹرز اور ہو چکے ہیں ہم پر مصیبت بڑھنے والی ہے یہ سن کر ابھے چونکتے ہوئے پولا اب وہاں مہیکہ بہت ہی دکھی من کے ساتھ بولی اس سے پہلے ابھے آگے کچھ بھی بولتا مہیکہ اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے بولی ابھے مجھے لگتا ہے اب تمہارا ممبئی جانے کا وقت آ چکا ہے یہ سن کر ابھے کچھ پل کے لیے شانت ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں بولا اس کے دماغ میں ممبئی سے چڑی ساری یادیں آس پاس کھومنے لگی تھی ابھے نے جب کوئی بھی جواب نہیں دیا تو مہیکہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت ممبئی اور اس کے اگلے مشن کے بارے میں بولنا صحیح نہیں رہے گا مہیکہ فون کٹنے سے پہلے بولی ابھے یہ بولتے ہی مہیکہ نے فون کٹ دیا ابھے اس وقت صرف ممبئی اور اس کے اگلے مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ممبئی جانے کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے بھی ملے گا وہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ سوچنے لگا تھا کہ تب ہی آجانک سے اسے آٹو والے نے بولا صاحب ہم پہنچ گئے ابھے نے جب دھیان سے اپنے نظر باہر گھومائی تو اس نے دیکھا کہ وہ لارسن ٹیک کمپنی کے باہر کھڑا تھا وہ جلدی سے کمپنی کے اندر گیا وہ جیسے ہی اندر گیا اس نے دیکھا کہ منوج اور آپرائے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے پر پریشانی ساف ساف دیکھی جا سکتی تھی منوج نے جیسے ہی ابھے کو دیکھا وہ جلدی سے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور گھبراتے ہوئے بولا ابھے یہ سب کیا ہو رہا ہے ہماری کمپنی کو بند کرنے کا نوٹس کورٹ سے آیا ہے منوج کے بولنے کے تورنت بات وہ بروہی بولا سر کمپنی بند ہونے کے نوٹس کے ساتھ ساتھ مجھے ہمارے سارے پارٹنرز اور ڈسٹیبیوٹرز کا بھی کال آیا ہر کوئی آج اچانک سے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے انکار کر رہا ہے منوج نے دوبارہ بولا ابھے ان سب چیزوں کی وجہ سے آفیس کا ماحول بہت خراب ہے سارے ایمپلائیس اپنی چاپ کو لے کر ڈرے ہوئے بھی ہیں اب ہم کیا کریں اس سے پہلے ابھے کچھ بھی بولتا اوبروہی کے فون کی گھنٹی بجی اوبروہی نے جیسے ہی فون اٹھایا سامنے سے دیویش سنگھانیا ہستے ہوئے بولا دیویش کی آواز سنتے ہی اوبروہی نے فون سپیکر پر ڈال دیا تھا ابھے بھی دیویش کی ساری باتیں سن رہا تھا دیویش اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے آگے کھمنڈ میں بولا ابھے کو مجھ سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا اب دیکھو کیا سے کیا ہوگا اس کی کمپنی کے ساتھ یہ بولتے ہی دیویش سنگھانیا زور زور سے ہنسنے لگا اور کچھ دیر کے بعد اس نے فون کاٹ دیا دیویش سنگھانیا کی بات سن کر ابھے گسے میں بولا لگتا ہے یہ آدمی کل کے تھپڑ کے کونج بھول گیا ہے اسے پھر سے یاد دلانا ہوگا تب اسے سمجھائے گا کہ کبھی کبھی انسان کی چھوٹی سی غلطی انسان کی جان بھی لے سکتی ہے یہ بھولنے کے بعد ابھے نے سیدھا اوبروہی کی طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا آپ ٹینشن مت لیچے مستر اوبروہی میں سب صحیح کر دوں گا یہ دیویش سنگھانیا میری کمپنی کے سامنے اپنی ناک رکھڑے گا یہ بولتے ہی ابھے نے جیب سے اپنا فون نکالا اور سیدھا کشش کو کال کر دیا کشش نے جیسے ہی فون اٹھایا وہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بولا کشش کیا تو میرے ملاقات دیویش سنگھانیا کے باپ تارون سنگھانیا سے کرا سکتی ہو ابھے کی بات سن کر کشش کچھ دیر سوچنے کے بات بولی ہاں سرور کروا سکتی ہو کیا بات ہے پتہ چل جائے گا کشش اپوائنمنٹ فکس کر کے مجھے میسج کرو ابھے نے اپنی بات بولتے ہی فون کار دیا اس نے پھر آفس کے چاروں طرف نظر ماری اور پھر منوج کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا میں سب سبھال لوں گا تو بس ایمپلوئی کو سبھال آج تیری سب سے زیادہ ضرورت ہے منوج نے مسکراتے ہوئے ہامی کرتن ہلا دی ابھے وہاں سے وشال راتھارڈ کو مشن کے ختم ہونے کی پات پتلا کر نکل گیا مسٹر راتھارڈ سانیوں کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے شیس کمپلیٹلی سیف ناؤ وشال راتھارڈ چوکتے ہوئے بولے آر یو شور ابھے یس مسٹر راتھارڈ لوٹس گینگ ختم ہو چکا ہے اور ان کا لیڈر اب کبھی یہاں نہیں لوٹنے والا ابھے کی بات سن کر وشال راتھارڈ بہت خوش ہو گیا یہ تو بہت بڑی گر نیوز ہے ابھے ویلڈن انسانیہ کو سیف رکھنے کے لیے تینکیو ابھے نے جھٹ سے سوال کیا مسٹر راتھارڈ اب مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آئی تھنک ہمیں سانیہ کو انگیجمنٹ کا سچ بتا دینا چاہیے زیادہ دیر کی تو سانیہ کا دل ٹوٹ جائے گا وشال راتھارڈ نے اس کے بعد ابھے سچو کہا وہ سن کر ابھے بھوچک کا رہ گیا ابھے اگر اس ناٹک کو سچائی میں بدل دیں تو نہ کسی کا دل ٹوٹے گا نہ انگیجمنٹ ابھے چونک کر بولا مسٹر راتھارڈ آپ یہ کیا بول رہے ہیں آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرے اور سانیہ کے بیچ کبھی کچھ ہو ابھے میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری سٹرگلز اور اور اب جب مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں ایک اچھا کپل بن سکتے ہو سانیہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی وشال راتھارڈ کی بات سن کر ابھے گصہ ہو گیا تھا لیکن پیار سے بولا مسٹر راتھارڈ آئی رسپیکٹ یو اینڈ یور ایموشنز پر میں سانیہ کے لیے ایسا کچھ فیل نہیں کرتا انفیکٹ مجھے ابھی کسی بھی لڑکی کے لیے ایسا کچھ فیل نہیں ہوتا اور میں سانیہ کی ایموشنز کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا اسی لیے بہتر ہوگا آپ اسے خود سارا سچ بتا دیں کچھ دیر سوچنے کے بعد وشال بولا ٹھیک ہے پھر کچھ ایسا کرو کہ سانیہ خود یہ انگیجمنٹ توڑ دے اور اسے یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ یہ سب ناٹک تھا ابھے پہاں نکلا اور سوچنے لگا اسٹر راتھارڈ تو بہت تیز نکلے انگیجمنٹ خود کروائی اور توڑنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں اوپر سے سانیہ کو سچ بھی نہیں بتا سکتا یہ عجیب مصیبت ہے ابھے سانیہ کی آفیس کے اندر پہنچا اس نے دیکھا کہ ادھر انگیتہ بھی موجود تھی ابھے کو دیکھ کر انگیتہ بلش کرنے لگی تھی سانیہ رات میں ہوئے ہاتھ سے کھولے کر پریشان تھی ابھے جیسے ہی کرسی پر بیٹھا وہ بولی تمہیں کل رات کو دیویش سنگھانیا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا میں نے سنا ہے تمہاری کمپنی کے شرس اچانک سے نیچے آ گئے ہیں سانیہ کی یہ بات سن کر ابھے مسکراتے ہوئے بولا مجھے اس وقت دیویش سنگھانیا کے بارے میں بات نہیں کرنے مجھے اس وقت تم کو اس سے بھی زیادہ ضروری بات بتانی ہے ایسی بات جو ہماری لائف سے چڑی ہے یہ سن کر سانیہ حیران ہو کر بولی کیا بات ہے ابھے دوچ رہا تھا کہ سانیہ یہ سن کر چھوک جائے گی لیکن وہ مسکراتے ہوئے بولی چلو فائنلی تم سے کچھ دن پیچھا تو چھوٹے گا ابھے حیران ہو کر بولا پیچھا چھوٹے گا مطلب مطلب یہاں رہ کر ویسے بھی سوتے ہی رہتے تھے ایسا پیئے کس کو چاہیے اچھا ہے وہاں جا کر کچھ کام تو کروگے سانیہ کی ایسا کہتے ہی ابھے بولا تمہارا فیون سے جا رہا ہے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور لوگ کہتے ہیں لڑکے بے وفا ہوتے ہیں پر دیکھنا میرے جانے کے بعد مجھے بہت مسکر ہوگے تم سانیہ ہستے ہوئے بولی no way چاہے تو شرط لگا لو ٹھیک ہے تو میں سانیہ راتھار لگی شرط دیکھتے ہیں کون کس کے پاس دوڑا آتا ہے ابھے نے یہ کہہ کر ہاتھ آگے کیا تو سانیہ نے اس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا done وہیں یہ سن کر انکیتہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا کیونکہ من ہی من وہ ابھے کو چاہنے لگی تھی لیکن یہ اچھے سے جانتی تھی کہ ایسا سوچنا بھی غلط تھا ابھے اس کی بیسٹ فرینڈ کا فیون سے ہے وہ بہت کچھ بولنا جاتے تھی لیکن بس اتنا ہی بول پائے all the best ابھے اچانک ابھے کو ایک بہت تیز آواز سنائی تھی کہاں ہے ابھے ابھے اور وشال راتھار نے آواز سنی تو وہ جلدی سے آفیس کے باہر نکلے باہر نکلتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ترون سنگھانیا اپنے آدمیوں کے ساتھ آفیس کے باہر گسے میں کھڑا ہوا تھا ترون سنگھانیا کو دیکھ کر ابھے کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آ گئی وہ دیرے دیرے ترون کے قریب جانے لگا آفیس میں موجود سبھی لوگ صرف ابھے کو ہی دیکھ رہی تھے دور کھڑی سانیا اور انکیتہ بھی ابھے کو ترون سنگھانیا کے قریب جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس بیچ انکیتہ سانیا کے کان میں پھس پھس آتے ہوئے بولی اب ابھے کیا کرے گا یہ سن کر سانیا مسکرائی اور ابھے کی تعریف کرتے ہوئے بولی میں فیوچر نہیں دیکھ سکتی انکیتہ پر تو پریزنٹ دیکھ سکتی ہے خود دیکھ لیں سانیا کی بات سن کر انکیتہ ہسنے لگی اور ابھے کی طرف دیکھتے ہوئے من میں بولی جو بھی کرے گا سٹائل میں کرے گا کیونکہ یہ بندہ بیڈ ایز ہے ٹھیک اسی وقت ترون سنگھانیا ابھے کو دیکھتے ہوئے چھلایا رائل بینک کی پریزنٹ کے ساتھ پنگا لینا کیسا ہوتا ہے تمہیں بہت چلد پتہ لگنے والا ہے تم مجھ سے ملنا چاہتا تھا نا دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھا کر تو نے اچھا نہیں کیا ابھے ترون سنگھانیا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور خود کے گصے کو سنبھالتے ہوئے مسکر آ کر بولا تمہارا بیٹا اسی لائق ہے اور ترون سنگھانیا تم رائل بینک کے پریزنٹ تھے اب ہو نہیں یہ سن کر ترون سنگھانیا چوکتے ہوئے بولا تم کہنا کیا چاہتے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم رائل بینک کے پریزنٹ تھے اب نہیں ہو یہ بولنے کے بعد ابھے نے سیدھا بینک مینیچر کشش کو کال کیا کشش نے جیسے ہی فون اٹھایا ابھے مسکر آتے ہوئے بولا کشش جن دس لوگوں کے پاس ٹائمنٹ کارڈ ہے اگر ان میں سے چھے لوگ مل کر پریزنٹ بدلنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں نا جی سر ایسا ہو سکتا ہے کشش نے کانفیڈنٹلی چواب دیا تینکیو کشش یہ بولتے ہی ابھے نے فون کارڈ دیا اور پھر ترون سنگھانیا کی طرف گصے میں دیکھتے ہوئے بولا ترون سنگھانیا تم برباد ہو چکے ہو میں نے سارے ٹائمنٹ کارڈ ہولڈر سے بات کر کے تمہیں پریزنٹ کی کرسی سے ہٹوا دیا ہے ترون سنگھانیا کو بہت بڑا صدمہ لگ گیا تھا یہ سن کر اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا وہیں دوسری طرف آفیس کے سارے لوگ صرف ابھے کو ہی دیکھ رہے تھے وشال راتھوڑ بھی ابھے کے اس انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا سانیا اور انکیتہ ابھے کی اس چال سے کافی امپریس ہو گئے تھے یہ سب ہونے کے بعد ابھے کمپنی سے باہر چلا گیا ابھے جیسے ہی باہر نکلا اسے مہیکہ کا کال آ گیا اس نے جیسے ہی فون اٹھایا مہیکہ بولی ابھے کیا تم اپنے اگلے مشن کے لیے تیار ہو ابھے نے کانفیڈنس کے ساتھ چواب دیا ہاں ابھے کا چواب سن کر مہیکہ سیریس ہو کر بولی تو پھر ممبئی تمہارا انتظار کر رہا ہے ابھے کیا ہوگا ابھے کا اگلہ مشن ممبئی میں ابھے کی ساتھ کیا ہوگا کیا وہ اپنے ماں باپ سے مل پائے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے شو بندہ یہ بیڈ ایس ہے آپ کے فیوریٹ پاکٹ ایف ایم پر ممبئی شہر کا نظارہ دیکھنے کو ترس گئی تھی میری آنکھیں ابھے ائرپورٹ پر کھڑا ہو کر خود سے بول رہا تھا اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان تھی اس کو دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ممبئی واپس آ کر بہت خوش تھا لیکن ساتھ ساتھ میں وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جن کی وجہ سے نو سال پہلے اسے یہ شہر اپنا گھر اپنے ممی باپا اور اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑا تھا کچھ دیر میں ابھے کے سامنے ایک گاڑی آ کر خڑی ہو گئی گاڑی کے اندر سے کامنی اتری اور ابھے کے پاس جا کر خڑی ہو گئی اور ابھے کے پاس خڑی ہو کر ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی ویلکم بیک ابھے ممبئی شہر کو تمہارا انتظار تھا کامنی کو وہاں دیکھ کر ابھے چاؤں گیا کامنی تم تمہیں کیسے پتا کہ میں ممبئی آ رہا ہوں کامنی مسکور آتے ہوئے بولی سانیا نے بتایا تو سوچا تم سے ملنا ہو جائے گا چلو کار پارکنگ میں ہے ابھے کامنی کے ساتھ چلنے لگا کامنی تمہیں کیا یہ ڈر نہ ہی ہے کہ دیپک نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا اسے میں پھوٹی آنکھ نہیں سوہاتا ہوں دیپک کا نام سنتے ہی کامنی کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی تھی پتہ ہے پر آج وہ کسی میٹنگ میں بیزی ہے اسی لیے موقع کا فائدہ اٹھایا بس دونوں کار کے پاس پہنچے اور کار میں بیٹھنے کے بعد دونوں بلکل چپ چاپ بیٹھے رہے پورے راستے ابھے ممبئی کی سڑکوں کو ادھر کی ویلڈنگز کو ادھر کے لوگوں کو سب کو دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر مسکان تھی لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک حل چل بھی تھی تب ہی اچانک سے کامنی بولی ابھے ایک بات بتاؤگے یہاں آنے کا اصلی مقصد کیا ہے تمہارا ابھے یہ سن کر ابھے بہت ہی سیریس ٹون میں بولا جو بھی نو سال میں پگڑا ہے وہ سب ٹھیک کرنا ہے کامنی یہ سن کر کامنی ابھے کو سمجھاتے ہوئے بولی ابھے سب کچھ صحیح کرنا آسان نہیں ہوگا کوئی بات نہیں آسان کام ویسے بھی مجھے سوٹ نہیں کرتا جو آسانی سے ملے اس میں مزا کہاں ہے ابھے مسکراتے ہوئے بولا ابھے کی بات سن کر کامنی بھی ہسنے لگی کچھ دیر کے بعد کامنی ابھے سے سیریس ہو کر بولی ابھے پر پلیس سمجھو بہت ضروری ہے ان کا صحیح ہونا ابھے اچانک سے بولا تاکہ تمہیں دیپک سے شادی نہ کرنے پڑے کامنی حیران ہو کر ابھے کو دیکھنے لگی ابھے اس کی اور دیکھ کر مسکر آیا تمہاری شادی دیپک سے نہیں ہوگی کامنی آئے پرومیس ابھے نے ایک دم سیریس ہو کر جواب دیا ابھے کی یہ بات سن کر کامنی کو جیسے کافی سمعے بعد کھل کر سانس آئی تھی کامنی بولی ابھے تم تمہارے گھر جاؤ اس سے پہلے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے کامنی نے ابھے کو ایک فائل دی ابھے نے ڈاکیومنٹس کو دیکھتے ہی کامنی سے سوال کیا یہ کیا ہے ابھے یہ تمہاری کمپنی کی اینول ریپورٹ ہے تمہارے جانے کے بعد تمہارے کمپنی کو بہت سارا لاؤس ہوا ہے اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کمپنی کو لاؤس میں ڈالنے والے تمہارے قریبی دوست اور فیملی میمبر سے کامنی سیریس ہو کر بولی کامنی کی بات سننے کے بعد ابھے دھیان سے سارے ڈاکیومنٹس کو دیکھنے لگا ڈاکیومنٹس پڑھتے پڑھتے ابھے کو اپنی پورانی زندگی سے جڑی کچھ باتیں مانو یاد آنے لگی ہوں وہ من ہی من خود سے بولا میرے نہیں ہونے کا سب نے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا اب میں سب صحیح کر دوں گا پاپا کامنی نے ابھے نے جب دھیان سے بلڈنگ کی طرف دیکھا تو اسے اپنے بچپن کی یاد آنے لگی یہ وہی بلڈنگ تھی جہاں وہ اپنے پاپا کے ساتھ اکثر آیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ایک دن آپ کا سارا کام میں سنبھال لوں گا پاپا تب آپ اور ممی ریسٹ کرنا ابھے کی آنکھیں نم ہو آئی تھی اور اس کے دھڑکنیں بھی پڑ گئی تھی آج پورے نو سال کے بعد وہ اپنے ممی پاپا کو دیکھنے والا تھا کامنی نے ابھے کو ایموشنل ہوتا ہوا دیکھ لیا تھا اس کو شانت کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے پولی لڑکیاں ویدائی کے وقت روتی ہیں اور تم گھر آ کر رو رہے ہو لگے ہاتھوں مہیکہ سے اپنا علاج بھی کروالو کامنی کی بات سن کر ابھے مسکرانے لگا اور گاڑی سے باہر نکل کر آفیس کی بلڈنگ میں جانے لگا ابھے جیسے ہی وہ بلڈنگ کے دروازے پر پہنچا اس نے دیکھا ادھر کا واشمن اسے بہت ہی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کمپنی کے پورانے لوگ بھی جنہوں نے ابھے کو بچپن سے دیکھا تھا وہ ابھے کو دیکھ کر بہت حیران تھے سب لوگ ایک دوسرے سے فس فس آتے ہوئے بولے یہ ابھے واپس آگیا ہے جل سے نہ جانے اب کیا کرے گا ابھے سب کی باتیں سن رہا تھا اور سب کی ایٹیٹیوڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بینہ کسی سے کچھ بولے اپنے پاپا کے کیبن کے طرف پڑ گیا ابھے جب کیبن کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی اور بھی تھا اس نے کسی کی آواز سنے کپور صاحب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو کہ ہماری کمپنی کو بچانا ناممکن ہے تم میری کمپنی کے ایڈوکیٹ ہو تمہارا کام ہے مجھے سلیوشن دینا مجھے پرابلمز گنوانا نہیں ابھے کے ڈیڈ جکتیش کپور نے گصے میں ایڈوکیٹ کو جواب دیا سر میرے پاس صرف ایک ہی سلیوشن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کمپنی کو بیچ دینا چاہیے جیسے ہی ایڈوکیٹ نے یہ بات بولی ویسے ہی کمرے کے باہر سے ابھے سور سے بولا اپنی کمپنی کو بکنے نہیں دوں گا یہ بولتے بولتے ابھے کیبن کے اندر آ چکا تھا ابھے کو دیکھتے ہی جگدیش کپور اور ایڈوکیٹ حیران ہو گئی تھے ایڈوکیٹ حیرانی کے ساتھ بولا ابھے تم واپس آ گئے اور ابھے کی پاپا تو جیسے جم سے گئے ان کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو پہنے لگے وہ جلدی سے ابھے کو گلے لگاتے ہوئے بولے ابھے میرے بیٹے تم واپس آ گئے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا بیٹا لگا تھا کہ تمہیں دیکھے بینا ہی مر جاؤں گا یہ سنتے ہی ابھے نے اپنے پاپا کو کس کر گھلے لگا لیا اور اس کے ایموشنز دومانوں آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اسے اپنے گھر کی ہر بات یاد آنے لگی اسے اپنے پاپا کا پیار یاد آنے لگا ایسے مت بولیے باپا انسوس ہو ری آپ کے بورے وقت میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں تھا پر اب میں واپس آ گیا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا یہ سن کر وہاں موجود ایڈوکیٹ ابھے کی طرف دیکھ کر چڑھ کر بولا چلو بڑیا ہے کہ تم واپس آ گئی ابھے اب اپنی آنکھوں کے سامنے تم کمپنی بکتے ہوئے دیکھو گے یہ بولتے ہی ایڈوکیٹ باہر چلا گیا ایڈوکیٹ کے باہر چاہتے ہی ابھے کے پاپا نے اس سے پیار سے پوچھا ابھے تم جیل سے کھو واپس آئے اپنے پاپا کا سوال اگنور کرتے ہوئے ابھے سیریس ہو کر بولا پاپا کیا سچ میں ہمیں اپنی کمپنی پیچنی پڑے گی یہ ایڈوکیٹ کیا بول رہا ہے یسنکر چکتیش کپور ایک دم شانت ہو گیا اس کے پاس ابھے کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا چکتیش کپور نے جب کوئی جواب نہیں دیا تب ابھے سمجھ چکا تھا کہ ایڈوکیٹ کی بولی ہوئی بات سچ تھی ابھے اپنے پاپا کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار سے بولا کچھ مت بولیے میں سب سمجھ گیا آپ اب سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے اس سے پہلے چکتیش کپور کچھ بھی بولتا ابھے اپنی بات کو بدلتے ہوئے ایکسائٹیڈ ہو کر بولا اچھا بابا چلیے گھر مجھے ممی سے ملنا ہے یہ سنکر چکتیش کپور نے جواب دیا بیٹا وہ تو تمہاری آنٹی کے بہتے پارٹی میں گئی ہیں تم چاہو تو وہیں جا سکتے ہو کچھ دیر اپنے پاپا سے بات کرنے کے بعد ابھے اپنے ممی سے ملنے کے لیے نکل پڑا وہ جیسے ہی آفیس کے بیلڈنگ کے گیٹ کے سامنے پہنچا اسے پیچھے سے آواز سنائے دی ابھے تم واپس آ گئے یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ابھے کے بیسٹ فرین گاؤتم کے تھے ابھے نے جیسے ہی گاؤتم کو دیکھا وہ جلدی سے اس کے پاس گیا اور کلے لگاتے ہوئے بولا کیسے ہو گاؤتم میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو گاؤتم نے جواب دیا گاؤتم نے جس طریقے سے ابھے کو کلے لگایا تھا اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ گاؤتم ابھے سے بہت پیار کرتا تھا بھلے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو نو سال تک نہیں دیکھا تھا اور کہنے کو تو ابھے لوگوں کی نظروں میں کنہگار تھا لیکن اس کے بعد بھی گاؤتم نے ابھے کو بڑے پیار سے کلے لگایا تھا اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو اسے اپنی کوئی خوئی ہوئی چیز مل گئی ہو گاؤتم ایموشنل ہو گیا وہ بھرے ہوئے کلے سے بولا ابھے میرے دوست تمہاری پیٹ پیچھے میرے ساتھ بہت برا ہوا مجھے سب نے دھوکا دیا اگر تم جیل نہ گئے ہوتے تو شاید مجھے تم بچا لیتے اپنے دوست گاؤتم کی بات سن کر ابھے چونک گیا اس نے بڑی حیرانی کے ساتھ گاؤتم کو سوال کیا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ گاؤتم ابھے کا یہ سوال سن کر اگر گاؤتم اور بھی سیادہ ایموشنل ہو گیا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا ابھے کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ گاؤتم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھسا تھا ابھے نے پہلے گاؤتم کو شانت کر آیا اور پھر اس کے بعد بڑے ہی آرام سے گاؤتم سے بولا گاؤتم تم مجھے بتاؤ کی کیا بات ہے کیا بتا میں تمہاری مدد کر دوں گاؤتم نے ایک لمبی سانس لی اور پھر اس کے بعد جواب دیا ابھے چار سال پہلے میری لمب میریچ ہوئی تھی میں اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا تھا لیکن کچھ مہینے پہلے مجھے پتا چلا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی ابھے نے حیرانی سے پوچھا کیوں کیونکہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ڈیووز پیپر پر تب سائن کرے گی جب اس کے نام پانچ کروڑ روپے کیے جائیں گے اس کے لائرز مجھے بہت پریشان کرتے ہیں میں اپنے پیرنٹس کو بھی دکھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا لگتا ہے میں نے بہت بڑے گلتے کرتی اس سے شادی کر کے گاؤتم دکھی من سے بولا گاؤتم کی یہ بات سن کر ابھے کو اپنے ساتھ بیٹی ہر بات یاد آنے لگی اس کو بھی اس کی بیوی نے دھوکہ دیا تھا صرف پیسے کے لیے ابھے نے منہی من گاؤتم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس نے گاؤتم کو بولا چلو تمہاری بیوی سے ملنا ہے اس وقت وہ کہاں ہوگی ابھے کا یہ سوال سن کر گاؤتم کچھ پل کے لیے چونگ گیا تھا لیکن اس کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور پھر اپنی بیوی سے ملنے کے لیے ابھے کے ساتھ نکل پڑا کچھ دیر کے بعد گاؤتم نے اپنی کاری ایک ریسٹرون کے باہر روکی اور بولا یہ میری بیوی کا ریسٹرون ہے وہ اندر ابھی کام کر رہی ہوگی گاؤتم کی بات سنتے ہی ابھے گاڑی سے باہر نکلا اور ریسٹرون کے اندر جانے لگا اس کے پیچھے پیچھے گاؤتم بھی جا رہا تھا جیسے ہی ابھے اور گاؤتم ریسٹرون کے اندر پہنچے ویسے ہی گاؤتم کی بیوی نے گاؤتم کو دیکھ لیا اور پھر وہ گاؤتم کو گصے میں بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں منع کیا تھا نا میں نے میرے ریسٹرون کے اندر آنے سے اس سے پہلے گاؤتم کوئی بھی چواب دیتا ابھے اس کی بیوی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بہت ہی دھیمی آواز میں بولا اگر تمہیں تمہارے پانچ کروڑ روپے چاہیے تو آج رات تک گاؤتم کو ڈیووز پیپر پر سائن کر کے بھیج دینا ابھے کی یہ بات سن کر گاؤتم اور اس کی بیوی دونوں چوک گئے گاؤتم کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک آدمی جو کچھ وقت پہلے چیل سے واپس آیا تھا وہ پانچ کروڑ روپے دینے کی بات کر رہا تھا گاؤتم کی بیوی نے چوکتے ہوئے چواب دیا تم مجھے پانچ کروڑ کہاں سے لہ کر دوگے یہ سنتے ہی ابھے نے چلدی سے کشش کو فون لگایا کشش نے چیسے ہی فون اٹھایا ابھے کانفیڈنس کے ساتھ بولا کشش مجھے ایک آکاؤٹ میں پانچ کروڑ روپے ٹرانسفر کرنے ہے کتنا وقت لگے گا اس میں صرف دس منٹ سر کشش نے چواب دیا تینکیو سو مجھ کشش جب پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں گے تب میں تمہیں دوبارہ کال کروں گا ابھے نے ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ چواب دیا یہ سب سن کر گاؤتم حیران ہو گیا تھا یہاں تک کہ اس کی پیوی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ گاؤتم کا کوئی ایسا دوست بھی تھا جو اتنا پیسے والا ہے فون کاٹنے کے بعد ابھے نے گاؤتم کی طرف دیکھا اور مسکوراتے ہوئے بولا میں تمہارے ساتھ ہمیشہ خڑا ہوں گاؤتم تمہیں تمہارے پانچ کروڑ مل جائیں گے یہ بولتے ہی ابھے ریسٹوران کے باہر نکل گیا کچھ دیر کے بعد گاؤتم بھی اس کے سامنے آ کر خڑا ہو گیا اس سے پہلے گاؤتم کوئی بھی سوال کرتا ابھے نے گاؤتم کو دیکھتے ہی بڑے آرام سے بولا مجھ سے یہ مت پوچھنا کی پیسے کہاں سے آئے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا یہ سننے کے بعد گاؤتم نے ابھے سے کوئی سوال نہیں کیا وہ صرف ابھے کو حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اس کے دماغ میں ابھے کو لے کر ہزاروں سوال پیدا ہو چکے تھے ٹھیک اسی وقت ابھے نے ایک آٹو والے کو ہاتھ دیا آٹو جیسے ہی رکا ابھے آٹو میں بیٹھ کر اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلا گیا ابھے جب اپنی آنٹی کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں منیشہ کپور کے ساتھ اس کی دو بہنیں بھی تھی ابھے جیسے ہی گھر کے اندر گیا سب کی نظریں ابھے پھر ٹک گئی ابھے کی ماں منیشہ کپور نے ابھے کو دیکھتے ہی کلے لگا لیا اور رونے لگی ان کی خوشی کے آنسوں نکلنے لگے تھے منیشہ روتے ہوئے بولی میری آنکھیں ترز گئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے میرے بیٹے اس سے پہلے ابھے کوئی بھی چواب دیتا منیشہ کپور کی چھوٹی بہن چڑھتے ہوئے بولی کیا بات ہے ایک کرمینل کو دیکھ کر بھی لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں اس بات کا ساتھ دیتے ہوئے منیشہ کپور کی دوسری بہن بولی جس نے ہمارے خاندان کی عزت نہیں رکھی جس کی وجہ سے پورے شہر میں ہماری ناکھ کٹ گئی وہ اب پتہ نہیں کیا کرنے آیا ہے یہاں پر ٹھیک اسی وقت منیشہ کپور چلاتے ہوئے بولی میرے بیٹے کے ساتھ غلط ہوا تھا اس کے اوپر الزام لگا تھا کیا تم لوگ شانت نہیں رہ سکتے اتنے دنوں کے بعد میں اپنے بیٹے سے مل رہی ہوں یہ سنتے ہی منیشہ کپور کی چھوٹی بہن گصے میں بولی اس کی وجہ سے نو سال تک ہمارے پریوار کی بیزتی ہوئی ہے میں نہیں رہوں گی شانت یہ سنتے ہی ابھے کو احساس ہو گیا تھا کہ زیادہ دیر ادھر رکنا ٹھیک نہیں تھا ادھر موجود سبھی لوگ ابھے کو گصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کوئی بھی ابھے کو وہاں رکتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا ابھے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور مذکراتے ہوئے بولا ماما میں آپ سے گھر پر ملتا ہوں منیشہ کپور کو بہت اچھے سے معلوم تھا کہ اس کی بہنیں ابھے کے ساتھ پورا پرداؤ کر رہی تھے لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر بائی اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو پہ رہے تھے ابھے بھی ایموشنل ہو گیا تھا اپنی ماں کو دیکھ کر لیکن اس نے خود کو کنٹرول کیا اور اپنی ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا سب صحیح ہو جائے گا ماما میں واپس آ گیا ہوں نا یہ بولتے ہی ابھے گھر سے پہاڑ نکل گیا ابھے کو پتا تھا کہ اس کے ریلیٹیوز کے دل میں اس کے لیے نفرت بھری تھی لیکن آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ ان کی نفرت کو ختم کرنا بہت مشکل کام تھا کچھ دیر کے بعد ابھے ٹیکسی لے کر ممبئی شہر کے سب سے مہنگے کلپ میں چلا گیا ادھر شہر کے سب سے امیر لوگ تھے ابھے چپ چاپ ایک کورنر میں جا کر بیٹھ گیا اسے ابھی بھی یاد تھا کہ جب وہ نو سال پہلے اس کلپ میں آیا کرتا تھا تو اس کے ساتھ کامینی بھی آئی تھی ٹھیک اسی وقت بلیک ڈرس پہنے ایک لڑکی اچانک سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بنا کچھ بولے میں لگ رہی تھی اچانک سے ابھے کو ایک جانی پہچانی آواز سنائی تھی ابھے تم یہاں کیا کر رہے ہو کون ہے وہ جس نے ابھے کو کلپ کے اندر آواز لگائی کیا ابھے اپنی ٹوپتے ہوئی کمپنی کو بچا پائے گا کیا وہ اپنی خوئی ہوئی عزت کما پائے گا کیا ہوگا جب ابھے کے پریوار کو ابھے کی سچائی کے بارے میں پتا چلے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے شو بندہ یہ بیڈ ایس ہے آپ کے فیوریٹ پاکٹ ایف ایم پر تم جل سے واپس آ گئے ابھے ابھے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کرتے کھا تو وہ چونک گیا کیونکہ اس کے پیچھے اس کا پرانا کلاس میٹ عویناش کھڑا تھا عویناش اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے مزاکھیا انداز میں بولا تم جل سے واپس آتے ہی کلب میں کھومنے لگے واہ لگتا ہے جیل کا جشن منانے آئے ہو یہ سنکر عویناش کے ساتھ آئے سارے آدمی زور زور سے ہسنے لگے اس سے پہلے اب ہے کوئی بھی جواب دیتا اس نے دیکھا کہ عویناش نے ایک جھٹکے میں اس کے ساتھ بیٹھی اس خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور گسے میں بولا میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے پلوی کہ ایسی جگہ اکیلے نہیں آتے تم میری باتیں کیوں نہیں سنتی ہو دیکھا نہیں یہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہوئے عویناش ابھے کی طرف دیکھ رہا تھا عویناش نے جیسے ہی پلوی کا ہاتھ پکڑا ویسے ہی پلوی نے عویناش کو اپنے سے دور دھکیل دیا اور پھر اچانک سے ابھے کا ہاتھ پکڑ کر گھبراتے ہوئے بولی پلیز مجھے بچالو یہ دیکھ کر عویناش زور سے ہستے ہوئے پلوی کو بولا کیا پلوی ایک کرمنل سے بول رہی ہو کی وہ تمہیں بچالے یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ ایک مرڈرر ہے کیا پتا اب ریپسٹ بھی بن گیا ہو یہ بولتے ہی عویناش نے پلوی کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا ابھے نے عویناش کی طرف دیکھا اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو تم اس کے ساتھ سبردستی کیوں کر رہے ہو چھوڑو اس کا ہاتھ ابھے کی یہ بات سن کر عویناش کا چہرہ گصے میں لال ہو گیا وہ زور سے چلاتے ہوئے بولا تجھے بیچ میں آنے کی سرورت نہیں ہے ابھے ابھی تیرا موہ توڑ دوں اس سے پہلے یہاں سے نکل جا ابھے نے پلوی کی طرف دیکھا اور چہرے پر شیطانی ہسی کے ساتھ عویناش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا پلوی میرے رہتے ہوئے تمہیں یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا لگتا ہے جیل میں تیری اچھی خاترداری نہیں ہوئی تجھے تو سبق سکھانا ہی پڑے گا ابھے عویناش غصے میں چلاتے ہوئے بولا اس نے ابھے کی کالر پکڑی اور اسے مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی سیلف ڈیفنس میں ابھے کا ہاتھ خود بخود اٹھ گیا اور اس نے ابھے کا ہاتھ پکڑ کر زور سے موڑ دیا ابھے درد سے چیخ اٹھا اس سے پہلے ابھے 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 کے ساتھ کچھ اور کرتا ادھر چل دی سے کلپ کا مینیجر پارتھ آ گیا وہ ابھے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بہت ہی دھیمی آواز میں بولا سر پلیس کلپ کے اندر لڑائیں مت کیجئے سب کی نظر یہی ہے آگے چل کر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے پارتھ نے جس طریقے سے اپنی بات بولی تھی اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس کو کلپ کے اندر ایسی لڑائیاں دیکھنے کی عادت پڑ چکی تھی اس کے لیے یہ بہت عام بات تھی ابھے نے کلپ کے مینیجر کی بات سن کر اویناش کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کلپ کے باہر جانے لگا تب ہی اویناش زور سے چلاتے ہوئے بولا کہاں جا رہا ہے درپو کب ہے میرے آدمی اب تیرا وہ حال کریں گے جو پولیس والے تیرا چیل میں کرتے تھے ابھے اپنی جگہ پر رک گیا اویناش نے پھر پلوی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا چلو بی بی ہمیں باہر نکلنا چاہیے میں نہیں چاہتا تم یہ سب دیکھو اویناش نے زوردستی پلوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کلپ سے پہاڑ لے کر چلا گیا ٹھیک اسی وقت کلپ کے اندر اویناش کے کہیں سارے آدمی آ گئے انہوں نے جیسے ہی ابھے کو دیکھا وہ بولے یہی ہے وہ آدمی جس نے ابھے سر کو خات لگایا اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ابھے کے قریب پڑھنے لگے ان کے سر پر خون زوار تھا ابھے بھی تیار تھا ان کا سامنا کرنے کے لیے سرٹ میشن پر آیا ہے اور اگر اس نے اویناش کے آدمیوں کو مار دیا تو وہ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ایکسپوز ہو جائے گا ابھے نے خود پر کنٹرول کیا اور اپنی جگہ پر کھڑا رہا ابھے کے قریب گئے انہوں نے ایک ایک کر کے ابھے کو مکہ مارنا شروع کر دیا تھا ابھے بنا ٹیک کیے سب کے سامنے مار کھا رہا تھا ابھی اُتر پارت دوبارہ آ گیا وہ چلاتے ہوئے سب کو بولا اگر آپ سب نے ابھی کے ابھی یہ نہیں روکا تو مجھے پولیس بلانے پڑے گی یہ سن کر اویناش کے آدمیوں میں سے ایک آدمی بولا اس سب ہے کو کلپ کے باہر لے کر چلتے ہیں اس کو وہاں سبق سکھائیں گے اویناش کے آدمیوں نے توراں تب ہے کو پکڑا اور اسے مارتے ہوئے کلپ کے باہر لے کر گئے اب ہے جیسے ہی کلپ کے باہر گیا اس نے زخمی حالت میں اپنے چاروں طرف نظر گھومائی اسے کہیں بھی کوئی کیمرہ نظر نہیں آیا ٹھیک اسی وقت اویناش کا ایک آدمی گسے میں بولا ختم کر دو سالے کو یہ بولتے ہی بہت سارے لوگ اب ہے کو مارنے کے لیے اب ہے کی طرف بھاگنے لگے لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے ابھی ناش کے آدمیوں کو ہلا کر رکھ دیا ابھی ناش کے آدمیوں نے دیکھا کہ وہ جو اب ہے کو کمزور سمجھ رہے تھے اب ہے ویسا بلکل نہیں تھا اب ہے میں اچانک ہی ایک عدبت طاقت آ چکی تھی اور جو آدمی اب ہے کو مارنے کے لیے بھاگے تھے وہ مٹی کی دھول چاٹ رہے تھے اب ہے نے اس کے بعد گسے میں ابھی ناش کے بجے ہوئے آدمیوں کو گنا اور پھر ان کی طرف بڑھ دی لگا تم دس لوگ ہو یہاں ون پیس میں آ تو گئے لیکن کتنے ٹکڑوں میں واپس لوٹو گئے تمہیں بھی نہیں پتا اور شاید واپس لوٹو ہی نہ اب ہے نے ایک ایک کر کے ابھی ناش کے سارے آدمیوں کو مار گرایا کسی کے مو سے خون نکل رہا تھا تو کوئی سور سور سے درد میں کرہا رہا تھا ادھماری حالت میں ابھی ناش کے ایک آدمی نے درد سے کرہاتے ہوئے بولا تو ہو کا طاقتور اب ہے لیکن تم نے ہم سے پنگا لے کر غلطی کرتی ہے تجھے پتا نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ سن کر اب ہے مسکراتے ہوئے بولا تم کیا کر سکتے ہو وہ دیکھ لیا میں نے اور کس نے غلطی کی ہے وہ وقت بتائے گا زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے باس کو سمجھا سکو کہ مجھ سے پنگا نہ لے ورنہ اب ہے وہ شیر ہے جو اپنے شکار کی ہڈی بھی نہیں چھوڑتا اب ہے جیسے ہی کلپ کے اندر جانے لگا اس نے دیکھا کہ کلپ کا مینیجر پارت اسے سب کو مارتے ہوئے دیکھ چکا تھا پارت نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے تھے جو ایک ساتھ دو سے تین لوگوں سے لڑ سکتے تھے لیکن اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اب ہے نے ایک چھٹکے میں اتنے سارے لوگوں کو مٹی کی دھول چٹا دی اور سب سے حیرانی والی بات تو یہ تھی اس کے لیے کہ اب ہے نے اتنی جلدی سب کو مارا کہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا کچھ کرنے کا زمین پر لیٹے ہوئے اتنے لوگوں کو دیکھ کر پارت سے ڈر چکا تھا اور آشورے میں اس کا موں خلا کا خلا رہ گیا اب ہے پارت کے پاس جا کر بولا موں خلا ہے تیرا کچھ بولنا ہے تجھے پارت خبراتے ہوئے بولا میں نے آپ کو اندر لڑنے سے منع کیا تھا آپ لوگوں کی وجہ سے بہت نقصان ہو گیا میرا آپ کو اس کی قیمت چکانے ہوگی اب ہے زمین پر پڑے کنڈوں کو دیکھ کر بولا جنہوں نے لڑائی کی جنہوں نے نقصان کیا ان سے مانگنا آپ بھی لڑائی میں شامل تھے سر تو آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے پارت کے بات سن کر اب ہے وہاں سے نکلتے ہوئے بولا کیا مار خانے کے پیسے بھروں دماغ مت خراب کر جا ان کے باؤس سے مانگ پارت میں اب ہے سے بھرنے کی ہمت نہیں تھی اسی لئے چپ چاپ اسے چاہتا دیکھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اب ہے کے جاتے ہی پارت غصے میں خود سے بات کرتے ہوئے بولا تجھے نہیں پتا یہ کس کا کلب ہے تو انہیں نقصان نہ بھر کے بہت بڑی گلتی کرتی ہے اب ہے اس کا انجام تو تجھے بھگتنا ہی پڑے گا اب ہے باہر جا کر کیپ کا ویٹ کرنے لگا تو اسے دیکھ کر اویناش اور پلوی چونک گئے انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اب ہے صحیح سلامت کلب کے پہاڑ نکل گیا اب ہے نے اپنے آدمی کو فون لگایا لیکن اس نے کوئی چواب نہیں دیا تو وہ انہیں دیکھنے کلب کے اندر بھاگا موقع ملتے ہی پلوی اب ہے سے بولی تم ٹھیک ہو اب ہے نے مسکراتے ہوئے چواب دیا ہاں میں بالکل ٹھیک ہو مجھے کیا ہوگا لگتا ہے آپ کو امید نہیں تھی کہ میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں گا نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا ایکچولی ہاں وہ سب اتنے سارے لوگ تھے اسی لئے مجھے لگا پلوی نے ترنت جواب دیا اس سے پہلے اب ہے کچھ بولتا پلوی نے اب ہے کی طرف ہینڈشک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پڑھایا اور مسکراتے ہوئے بولی میرا نام پلوی ہے ویسے تو تم جان ہی گئے ہوں گے اب ہے نے بھی مسکراتے ہوئے آگے ہاتھ پڑھا دیا اور میرا نام اب ہے ہے آپ کو بھی بتا ہوگا اس بات پر دونوں ہسنے لگے تب ہی ابناش بھاگتے ہوئے آیا وہ اپنے آدمیوں کا وہ حال دیکھ کر پہلے سے گستہ تھا پلوی اور اب ہے کو ہاتھ ملا کرنہ ہستے ہوئے دیکھا تو اور آگ ببولہ ہو تھا تیری ہمت کیسے ہوئے پلوی کو چھونے کی ہاتھ ہٹا آپنا اس پر لائن مار رہا ہے ابناش نے ایسا بولا تو اب ہے نے پلوی کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا پر پلوی گصے میں بولی یہ تم کیسے سوال کر رہے ہو ابناش تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے اب ہے نے وہاں نہ رکنے میں ہی بھلائی سمجھی اور نکل گیا اب ہے ابھی راستے میں ہی تھا کہ تب ہی کشش کا فون آیا ہیلو اب ہے کیا تم ابھی کلپ بومبے آ سکتے ہو اب ہے چونک کر بولا کلپ بومبے تم ممبائی میں ہو کشش ہاں آج ایک ارچن میٹنگ کے لیے آنا پڑا سوچا تم سے ملنو کشش کا چواب سن کر اب ہے بولا تم مزاگ تو نہیں کر رہی کیونکہ آج دن میں جب میں نے تمہیں کال کیا تھا تب تو تم نے ایسا کچھ نہیں کہا کشش ہستے ہوئے بولی اب ہے سرپرائز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ویسے ایک اور سرپرائز ہے میرے پاس تمہارے لیے جلدی سے آ جاؤ اب ہے کلپ بومبے کے لیے نکل پڑا وہاں کلپ بومبے میں کشش اب ہے کو کال کر کے اندر جا کر بیٹھ گئی وہاں سانیا، انکیتہ، کامینی اور دیپک بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ دیپک کا چھوٹا بھائی مکل بھی تھا کشش نے سانیا کے پاس جا کر دھیری سے اس کے کان میں کہا اب ہے کو بلالیا ہے میں نے سانیا کچھ بولتی اس سے پہلے انکیتہ کے نظر مکل پر پڑی جو اپنے ہاتھ چککے سے کشش کے پیروں کی طرف لے کر جا رہا تھا اس سے پہلے کی وہ چھوٹا انکیتہ نے جلدی سے مکل کا ہاتھ پکڑ لیا اور گصے میں بولی کیا بتمیزی ہے یہ مکل کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اتنا بولتے ہی انکیتہ نے گصے میں مکل کو سورتار تھپڑ مار دیا انکیتہ کا گصہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے دیپک گصے میں بولا انکیتہ مکل کو کیوں مارا تم نے انکیتہ گصے میں بولی تمہارا ایڈیٹ بھائی کشش کو غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کر رہا تھا بس اسی کا سبق سکھایا ہے میں نے اسے سبھی مکل کی طرف دیکھنے لگے تو وہ بے شرموں کی طرح بولا کشش اتنی خوبصورت ہے میں اسے چھونا چاہتا تھا اور یہ خود میرے پاس والی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی اس کا مطلب یہ بھی مجھے پسند کر دی ہے کشش نے یہ سنا تو گصے میں مکل کے چہرے پر وائن کا کلاس پھینک دیا دیبک زور سے چلا کر بولا کشش مانا مکل نے صحیح نہیں کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سب مکل کے ساتھ ایسا برطاو کروگے حد سے آگے مت بڑھو اس سنکر سانیا مکل کا کالر پکڑ کر بولی حد تو اس نے پار کی ہے اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو بڑا بھائی ہونے کے نادے تمہیں اسے تھپڑ ماننا چاہیے دیبک چڑتے ہوئے بولا میرے بھائی نے غلطی کی ہے میں نے مان لیا اسی لیے اس میٹر کو یہیں ختم کر دو لیکن تم سب لوگ اپنی لیمٹ یاد رکھو تم ممبئی شہر میں ہو یہاں پر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا دیبک کی یہ بات سنکر سانیا مسکراتے ہوئے بولی دیبک میرے ایک اشارے پر سو لوگ دوڑے آئیں گے دیبک ہستے ہوئے بولا یہ تمہارے پاپا کا دلی نہیں ہے سانیا دلی میں ہوں گے تمہارے پاپا سب سے امیر یہاں ممبئی میں ان کی جیسے ہزاروں گھومتے ہیں دیبک کے برطاو کے لیے کامینی بہت شرمندہ محسوس کر رہی تھی دیبک سٹاپ اٹ اگر اسی وقت مکل نے کشش سے مافی نہیں مانگی تو میں پوری میڈیا کے سامنے تم سے انگیجمنٹ ٹوڑ دوں گی پھر اپنی بیزتی ہونے سے کیسے روکو گے یہ سن کر سب چونکے دیبک سب پکا گیا حالانکہ اسے انسلٹڈ فیل ہو رہا تھا لیکن وہ خود کو شانت کر کے بولا مکل کشش سے مافی مانگو لیکن مکل گستے میں وہاں سے چلا گیا دیبک بولا اپنے بھائی کی طرف سے تم سب سے میں مافی مانگتا ہوں دیبک بھلے ہی مافی مانگ رہا تھا لیکن اس کے دل میں سانیا کشش اور انکتہ کے لیے نفرت کی آگ جل چکی تھی تب ہی کامینی کے فون کی گھنٹی بچی فون اٹھاتے ہی وہ بولی ہاں پارت بولو کیا کام ہے پارت جلدی سے بولا مہم ایک آدمی آیا ہمارے کلب میں لڑائی کی اور بینا نقصان بھرے چلا گیا کامینی چونک کر بولی کون تھا وہ آدمی کیا تمہیں اس کا نام یاد ہے مہم اس کا نام ابھے تھا پارت کی مو سے ابھے کا نام سنتے ہی کامینی کچھ پل کے لیے چونک گئی اوکے پارت اس میٹر کو تم مجھ پر چھوڑ دو میں سنبھال لوں گی کامینی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آ گئی تھی تب ہی ابھے بھی وہاں پر پہنچ گیا اور سب کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا اسپیشلی سانیا کو اور دیپک بھی ابھے کو دیکھ کر بھوچکا رہ گیا کیونکہ ابھے نام کی مصیبت اس کی لائف میں پھر سے لوٹ آئی تھی وہیں کشش نے ابھے کو بتایا کہ اسے بینک کی مومبائی والی برانچ میں ٹراسفر کیا جا رہا ہے اور وہ اسی میٹنگ کے لئے مومبائی آئی تھی ابھے سانیا کو چھیڑتے ہوئے بولا ہار گئی نہ تم شرط ایک دن بھی نہیں رہ پائی میرے بھی نہ آج صبح میں یہاں آیا اور شام تک میرا پیچھا کرتے ہوئے تم بھی آ گئی سانیا نے مو بناتے ہوئے جواب دیا زیادہ اڑو مت میں اپنی مرزی سے نہیں آئی ہوں یہاں باپا نے زبردستی بھیجا ہے وہ چاہتے ہیں میں مومبائی میں ہمارا بزنس ایکسپینڈ کروں مجھے اور سانیا کو پاس پاس رکھنے کی پر وہ کامیاب نہیں ہوں گے تب ہی بیچ میں انکیتہ بول پڑی اور جہاں سانیا وہاں میں کیسا لگا ہمارا سرپرائز اب ہے ابھے مسکراتے ہوئے بولا اچھا بہت اچھا اب جب تم یہاں آئی گئے ہو تو میں دلی کو بلکل بھیمس نہیں کر رہا ابھے جب گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ماتا پتا بھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب منیشہ نے ابھے کو دیکھا تو وہ اتنے خوش ہوئی کہ دوپارہ رونے لگی ابھے کی ماں باپ اس کے گھر واپس آنے کے قارن بہت خوش تھے ابھے اور اس کی ماں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دیر رات تک سکھ دکھ کی باتیں کرتے رہے اگلے دن ابھے کے پاس گوتم کا فون آیا ابھے مجھے پتا ہے کہ تمہارے باپا کی کمپنی میں کافی پرابلم چل رہی ہیں لیکن تمہارے پاس کیا میرے لائک کوئی جوب ہوگی ابھے نے کچھ سوچ کر کہا گوتم تم آج سکائی بیو کمپنی میں چلے جانا تمہیں جوب مل جائے گی گوتم چونک کر بولا سکائی بیو کمپنی وہاں جوب لگنا impossible ہے کیا تم وہاں کسی کو جانتے ہو ابھے ابھے مسکراتے ہوئے بولا گوتم تم آم کھاؤنا گھٹلیاں کیا گھن رہے ہو وہاں دو بجے آ جانا یہ بول کر ابھے نے کال کٹ کر دیا دراصل تین سال پہلے ایک مشن کے دوران ابھے نے سکائی بیو کمپنی کے ایک حصے دار کی جان بجائی تھی جس کے بعد میں ابھے کو اس کمپنی کا 70% کا حصے دار بنا دیا تھا اور باقی کے 30% کی حصے داری ڈاکٹر مہیکہ کی تھی اس کمپنی میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کی کمپنی کا چیئرمین ایک نائٹ فائٹر ہے ابھے آفیس کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ تب ہی مہیکہ کا میسیج آیا بی ریڈی فور یور نیکسٹ میشن کیا ہوگا ابھے کا آگلا میشن کیا کرے گا دیپک سانیا اور انکیتہ کے ساتھ کیا ہوگا جب ابھے اور گوتم سکائی بیو کمپنی میں ایک ساتھ جائیں گے جاننے کے لیے سنتے رہیے شو بندہ یہ بیڈ آس ہے آپ کے فیوریٹ پاکٹ ایف 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 پر مہیکہ کا میسیج بڑھ کر ابھے خود سے بولا مجھے بھی انتظار ہے اپنے اگلے میشن کے بارے میں جاننے کا ابھے سکائی بیو کمپنی پہنچ گیا گوتم انٹرویو کے لیے سوٹ پوٹ میں آیا تھا ابھے بولا کیا بات ہے ایک دم تیار ہو کر آئے ہو گوڈ لیکن گوتم ابھے کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے بولا پر تم ایسے کیزولی ڈریس ہو کر کیوں آئے ہو ابھے اتنی بڑی کمپنی میں کوئی جنس ٹی شٹ پہن کر آتا ہے بھلا ایسے کپڑوں میں تو تمہیں یہاں پر کوئی انٹر بھی نہیں ہونے دے گا گوتم کی بات سن کر ابھے مسکرہ دیا بات تو تمہارے بلکل صحیح ہے گوتم پر میں اندر نہیں بھی جا پایا تو کیا فرق پڑتا ہے انٹرویو تمہارا ہے تو تمہارا اندر جانا زیادہ ضروری ہے اے نا ابھے کوئی اتنا کیزولی جواب دیتے ہوئے سن گوتم حیران تھا پر مجھے بھی کوئی اندر کیوں جانے دے گاب ہے تم جس کو جانتے ہو اس سے بات ہوئی تمہاری ابھے آگے بڑھتے ہوئے پولا ابھی نہیں ہوئی پر ہو جائے گی آ جاؤ گوتم حیران پریشان سا ابھے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا دونوں سیکیورٹی گیٹ کی پاس پہنچے ہی تھے کہ تب ہی گوتم کو کسی نے پیچھے سے آواز لگائی ارے گوتم تم یہاں کیا کر رہے ہو کہیں غلط ایڈریس پر تو نہیں آگئے گوتم نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے اس کا کالیج میٹ انکیت نظر آیا انکیت سکائی ویو کمپنی میں ہی کام کرتا تھا اور اسے اس بات کا بہت کھمند بھی تھا گوتم جو انٹرویو کو لے کر کنفیوز تھا دھیرے سے بولا میں یہاں پر انٹرویو کے لیے آیا ہوں یہ سن کر انکیت زور زور سے ہسنے لگا اور ہستے ہوئے بولا کیوں صبح صبح مزاگ کر رہے ہو گوتم تمہیں کوئی نہیں ملا کیا بیپ کو بنانے کے لیے اچھا بتاؤ کس پوسٹ کے لیے ہے انٹرویو انکیت کی بات سن کر گوتم سک پکا گیا وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ابھے بول پڑا تم کیا یہاں کس سیکیورٹی گارڈ ہو جو اتنے سوال کر رہے ہو ابھے کی یہ بات سن کر انکیت چڑ گیا اس نے غور سے ابھے کو دیکھا تو اسے پہچان گیا تم تو وہی ابھے کا پور ہونا جس کو نو سال پہلے مرڈر کے الزام میں چیل ہو گئی تھی اب کیا تم جیسے لوگ بھی انٹرویو کے لیے آنے لگے یہ بات انکیت نے ابھے کو گصہ دلانے کے لیے بولی تھی لیکن ابھے نے اس بات پر کسی بھی طریقے کا ریاکشن نہیں دیا وہ ایک دم شانت کھڑا ہوا تھا انکیت گھاتم کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا گھاتم تمہیں تو کلر کے انٹرویو کے لیے پھر بھی بولا سکتے ہیں یہاں لیکن ابھے اسے تو پیون کی جاب کے لیے بھی نہ بولائیں یہ کریمنل جو ہے ابھے کو انکیت کا روڈ اور ایروگنس سے بھرا برتاؤ پھوٹی آنکھ نہیں سوہا رہا تھا اسے ایک قرارہ جواب دینا چاہتا تھا لیکن تب ہی انکیت کو ایک کال آ گیا اس نے جیسے ہی کال کی طرف دیکھا وہ ابھے اور گھاتم سے بولا مجھے جانا ہوگا تم جیسے لوگوں کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس وہ جو سیکیورٹی گارڈ دیکھ رہے ہو وہ بیلڈنگ میں ایک قدم بھی نہیں رکھنے دے گا اپنی بات بول کر انکیت وہاں سے ہستے ہوئے چلا گیا اور سیکیورٹی گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگا ابھے سمجھ گیا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ سے بحث کرنا صحیح نہیں رہے گا اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور میہکا کو کال کر دیا میہکا نے جیسے ہی فون اٹھایا ابھے بولا مجھے سکائی ویو کمپنی کو اس وقت جو مینج کر رہا ہے اس کا نمبر چاہیے ابھی بھیجتے ہوں میہکا نے یہ بولتے ہی فون کارٹ دیا کچھیں سیکنڈ کے اندر میہکا نے ابھے کو دھیرچ راجپود کا نمبر بھیج دیا ابھے نے جلدی سے دھیرچ راجپود کو فون کیا اور اسے اپنے پاس بولا لیا کچھ ہی دیر میں ایک لمبا چوڑ آدمی تیز گدموں سے چلتے ہوئے وہاں آیا یہ دھیرچ راجپود ہی تھا دھیرچ راجپود کو دیکھ کر سیکیورٹی گارڈ نے سلیوٹ مارا سبھی کو اچھے سے معلوم تھا کہ دھیرچ راجپود ان آدمیوں میں سے تھا جو کسی کی بھی غلطی کو پرداشت نہیں کرتا تھا کمپنی میں سب کو معلوم تھا کہ اس کمپنی کا اصلی مالک کوئی اور ہی تھا لیکن دھیرچ راجپود کے بینا کمپنی میں ایک پتہ تک نہیں ہلتا تھا کمپنی میں کسی کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کا باس کیسا دیکھتا تھا اسی لیے سکائیویو کمپنی کے سب ایمپلائز کے لیے دھیرچ راجپود کمپنی میں سب سے بڑا تھا دھیرچ جیسے ہی ابھے کے قریب پہنچا ہڑ بڑا کر بولا کوئی کام تھا تو مجھے بلالیا ہوتا تم نے کیوں تکلیف کی چلو اندر چل کر آرام سے بیٹھو ابھے نے اسے گلے لگا لیا پہلے گلے تو مل لو باقی کی فارمیلٹس بعد میں کریں گے دھیرچ بھی ایک نائٹ فائٹر ہی تھا دونوں کا بھرت ملاب دیکھ کر گوتم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ سوچنے لگا یہ آدمی کون ہے جسے گارڈ سلام کر رہا ہے اور ابھے اسے اتنے اچھے سے کیسے جانتا ہے گوتم اس سیچویشن میں ایک دم ٹولیس تھا ابھے نے گوتم کی طرف دیکھا اور مسکر آتے ہوئے بولا چلو گوتم کمپنی کے اندر چلتے ہیں تمہیں تمہارا انٹرویو بھی تو دینا ہے یہ سن کر گوتم نے خود کو سنبھالا اور ابھے کے ساتھ کمپنی کے اندر چلا گیا گوتم جیسے ہی آفیس کے اندر گیا دھیرچ راجپوت نے اسے ہستے ہوئے دیکھا اور بولا گوتم میں اس کمپنی کا کام کارچ سنبھالتا ہوں کل سے تم آفیس آ جانا اور تمہاری مہینے کے سیلری دو لاکھ روپے ہوگی ٹھیک ہے یہ سن کر گوتم چوک گیا اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بینا انٹرویو کے اسے چوب مل گئی اس سے پہلے گوتم کچھ بھی بولتا ابھے مسکراتے ہوئے بولا گوتم تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تم باہر چلو میں بس ابھی پانچ منٹ میں آیا گوتم جس کے لیے یہ سب ایک سپنے جیسا تھا بینا کچھ کہے باہر چلا گیا قوتم کے جانے کے بعد ابھے نے دھیرج راجپوت کی اوڑ دیکھا اور سیریس ہو کر کہا کیا ہے میرا نیا مشن اور پچھلے تین سالوں میں تم نے کیا کیا چانکاریاں اکٹھا کی ہیں ممبئی شہر کے گینکسٹرز کے بارے میں میری انفومیشن کے اکارڈنگ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اس بار ایک پریوار کا نشانہ آپ کے پاپا ہے دھیرج راجپوت نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ بولا ممبئی میں کچھ ایسے پریوار آ چکے ہیں جن کے پاس خود کی گینک ہے اور وہ کسی دوسرے پریوار کو کامیابی کی سیڑھی چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے یہ سنکر ابھے چونک گیا وہ گھبر آتے ہوئے بولا میرے پاپا کیوں انہوں نے کیا کیا دھیرج راجپوت سیریس ہو کر بولا ابھے نائٹ فائٹر ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی نظر تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پریوار پر بھی ہوتی ہے اور تم اتنے سارے سکسیسفول مشن کا حصہ رہے ہو کہ تمہارے دشمن انگینات ہیں یہ سنکر ابھے کہ ہوش اڑ گئے کوئی میرے پاپا کو مارنا چاہتا ہے کیونکہ میں نے اپنا کام صحیح سے کیا ہے دھیرج راجپوت نے جواب دیا مجھے جو انفومیشن ملی ہے میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں اس سے پہلے ابھے کچھ اور بولتا دھیرج راجپوت نے کہا ویسے کچھ بھی کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ سمجھ کر کرنا کیونکہ بہت ساری انچانے نکاحیں تم پر ہوں گی سمجھ گیا ابھے نے خود کو شاند کرتے ہوئے بولا اس سے پہلے ابھے کچھ اور بولتا دھیرج راجپوت بولا تمہیں مہیکہ نے نائٹ فائٹر ٹو کے بارے میں بتایا تھا ہاں کچھ دن پہلے ہمارے ایک آدمی کو ممبئی میں دو لوگوں کی لاش ملے تھی ان کی باڈی پر جہاں جہاں نشان بنے تھے اس کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام نائٹ فائٹر نمبر ٹو کا ہے ابھے سیریس ہو کر بولا اس سن کر دھیرج راجپوت چونک گیا وہ چونکتے ہوئے بولا پر ہمارے انفومیشن کے حساب سے تو نائٹ فائٹر ٹو تو مر چکا تھا تین سال پہلے شاید وہ زندہ ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو یہ ضرور پتا ہوگا کہ تین سال پہلے میرے سر پر کس نے حملہ کیا تھا یہ بات بولتے ہوئے ابھے گصے میں آ چکا تھا ابھے اور دھیرج راجپوت باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی کسی کی آواز آئی ابھے تم نائٹ فائٹر ہو یہ آواز کاؤتم کی تھی دھیرج گصے میں بولا تم اندر کیوں آئے کاؤتم کاؤتم گھبراتے ہوئے بولا وہ میں اپنا فون لینے آیا تھا گلتی سے سب سن لیا نائٹ فائٹر کی سچائی کو کوئی نہیں جان سکتا تمہیں مرنا ہوگا گاؤتم دھیرج کی بات سن کر ڈر کے مارے گاؤتم کے پسی نے چھوٹنے لگے دھیرج نے اپنی گھن نکالی تب ہی ابھے اس کے ہاتھ سے گھن چھینتے ہوئے بولا نہیں دھیرج تم گاؤتم کو کچھ نہیں کروگے یہ میرا بچپن کا دوست ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا گاؤتم ابھے کے ساتھ ساتھ بولا آہاں پرامس میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا پلیز مجھے مت مارنا دھیرج بولا ٹھیک ہے ابھے پر یہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر اس کی وجہ سے آج سے کچھ بھی غلط ہوا تو اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا ابھے یہ سن کر مسکرہ دیا اور گاؤتم کو لے کر وہاں سے نکل گیا گاؤتم ابھے کو سلیوٹ کرتے ہوئے بولا I am proud of you ابھے کبھی میرے لائق کچھ کام ہو تو ضرور بتانا ابھے نے گاؤتم کے گندے پر ہاتھ رکھا اور مسکرہ دیا تب ہی ابھے کا فون بجے اٹھا کال سانیا کا تھا ابھے چلدی سے پیزا ہب آجاؤ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں یہ بولتے ہی سانیا نے فون کار دیا ابھے بڑھ بڑھ آیا یہ تو خود کو میری بیوی ہی سمجھنے لگی ہے کچھ سوچا نہیں بس آنے کا آرڈر دیتیا فون رکھنے کے بعد ابھے پیزا ہب کے لیے نکل پڑا وہاں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ریسٹرون کے اندر سانیا، انکیتہ اور کشش پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے ابھے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی سانیا سے بولا بولو کیوں بولایا ہے سانیا آنکھوں کو کول کول کھوماتے ہوئے بولی ہم تینوں اس شہر میں نئے ہیں ابھے تو کیا تمہاری ڈیوٹی نہیں بنتی کہ تم اپنی منگیتر اور اس کی فرینڈز کو اپنا شہر دکھاؤ ابھے چڑ کر بولا اس کے لیے ٹریول گائیڈ ہوتے ہیں ان سے بات کرو یہ بات کرنے تم نے مجھے یہاں بولایا تب ہی اچانک سے کشش غصے میں بولی یہ بیوکوف یہاں پر کیا کر رہا ہے سبھی چونک کر کشش کو دیکھنے لگے سانیا بولی کیا ہوا کشش کسے دیکھ کر اتنا غصہ ہو رہی ہو کشش نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا وہاں پر مکل اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آ رہا تھا مکل نے جیسے ہی سانیا، انکیتہ اور کشش کو ایک ساتھ دیکھا وہ چڑ گیا وہ اتنے غصے میں تھا کہ اس کی نظر ابھے پر پڑی ہی نہیں وہ جلدی سے ان کے طرف چانے لگا سانیا مکل کو گھورتے ہوئے بولی اگر میں دلی میں ہوتی تو ابھی تک یہ چلنے کے لائق نہیں بچتا مکل وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دوستوں سے ہستے ہوئے بولا دوستو تم نے کبھی سرکس کے جوکر دیکھے ہیں یہ دیکھو دلی کے جوکر یہ بولتے ہی مکل ہسنے لگا اور اس کے ساتھ آئے دوست بھی ہسنے لگے اچانک سے ابھے مکل کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سانیا کی طرف دیکھ کر بولا دلی سے پاگل خانا کتنی دور ہے صرف دو گھنٹے سانیا بولی تو سانیا کیا تم ان پاگلوں کو وہاں بھرتے کروا دوگے ابھے نے مکل کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کی طرف فشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سن کر مکل گصے میں آ گیا اس نے گصے میں ابھے کا کالر پکڑ لیا یہ دیکھ کر انکیتہ من ہی من بولی اتنی بڑی گلتی مت کرو مکل بہت برے طریقے سے پٹو گے ابھے کے بارے میں سانیا انکیتہ اور کشش کو بہت اچھے سے معلوم تھا انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ابھے بہت پاہر فل ہے اسی لیے جب مکل نے ابھے کا کالر پکڑا تو سبھی مکل پر ایک ساتھ ہنسنے لگے اچانک سے ابھے نے مکل کو اتنی زور کی تھپڑ مارا کہ مکل کچھ پل کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا اس کے ساتھ آئے اس کے دوستوں کی آنکھیں باہر آ چکی تھی انہوں نے امید ہی نہیں کی تھی کہ ابھے اتنی آسانی سے مکل کو تھپڑ مار دے گا مکل کے کان سے خون نکلنے لگا تھا وہ گصے میں چلاتے ہوئے بولا تو نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے میں دیپک کا بھائی ہوں میرا پریوار اس شہر کا سب سے امیر اور پارفل پریوار ہے تو جھے اس کی سزا ضرور ملے گی اسی وقت وہاں پر پیزا ہب کا مینیجر آیا اور وہ مکل کو ابھے سے دور کرنے لگا ابھے اپنی جگہ پر چپ چاپ کھڑا تھا اس کو مکل کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا ابھے ہستے ہوئے بولا میں تمہارا انتظار کروں گا مکل مکل گصے میں پیزا ہب سے پاہر چلا گیا مکل جیسے ہی پاہر نکلا سانیا انکیتہ اور کشش زور زور سے ہسنے لگے لیکن سانیا ابھے کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی ابھے تم فائٹ کب سے کرنے لگے ابھے پہانہ بناتے ہوئے بولا وائٹ وائٹ کچھ نہیں ہے بس تھوڑا سا ہی مارا تھا اسے غلطی سے تیز لگ گیا ورنہ مجھے فائٹ کہاں آتی ہے تمہیں تو پتہ ہی ہے سانیا کنفیوز ہو کر ابھے کو دیکھنے لگی ابھے نے ٹوپک بدلنے کے لیے کشش سے پوچھا یہ لڑکا اسی دیپک کی بات کر رہا ہے کیا جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں کشش بولی ہاں نمونے کا بھائی نمونہ وہی ہے اس بات پر سب ہنسنے لگے اس کی پرابلم کیا ہے ابھے کے سوال پر انکیتہ نے اسے کلو والا سارا قصہ سنا دیا ابھے نے منہی من مکل کو سبق سکھانے کا ڈیسیجن لے لیا تھا کچھ ٹائم وہاں بتانے کے بعد ابھے اپنے گھر کے لیے نکل گیا اس کے دماغ میں ہزاروں چیزیں گھوم رہی تھی وہ دھیرج راجپود کی پولی ہوئی ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک سے ابھے کو ایک انہوں نمبر سے کال آیا ابھے نے جیسے ہی فون اٹھایا اس کو سامنے سے آواز آئی اپنے دوست کو بھول گئی ہو گیا ابھے یہ سنکر ابھے حیرانی کے ساتھ بولا کون بول رہا ہے کون ہے وہ آدمی جس نے ابھے کو کال کیا کیا ابھے اپنے پاپا کی چاند بچا پائے گا کس کا پریوار ابھے کے پاپا کی چاند لینا چاہتا ہے کیا نائٹ فائٹر نمبر ٹو ابھی زندہ ہے کیسے لے گا موکل اپنے بیزتی کا پتلا جاننے کے لیے سنتے رہیے شو بندہ یہ بیڈ ایس ہے آپ کے فیوریٹ پاکٹ ایف ایم پر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہ بولتے ہی اس انجان آدمی نے فون کارٹ دیا جیسے ہی فون کٹا ابھے کو ایک میسج آیا ابھے نے جیسے ہی میسج کھول کر دیکھا اسے ایک لوکیشن کا ایڈریس ملا ابھے خود سے بات کرنے لگا اب یہ کون سا نیا دشمن آیا ہے مارکٹ میں کہیں پاپا کو تو اسے خطرہ نہیں ہے یہ جاننے کے لیے مجھے چانا ہی ہوگا ابھے اس لوکیشن کی طرف نکل گیا پورے راستے اس کے دماغ میں وہ انجان آواز گونج رہی تھی ابھے اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا وہ من ہی من بولا وہ آواز چانے پہچانے سی تھی لیکن کس کی کچھ دیر کے بعد ابھے جب بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے کھڑا تھا اس نے جلدی سے اپنی بندوک نکالی اور گھر کے اندر دبے پاؤں چانے لگا وہ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا وہ کھلے دروازے کو دیکھ کر اور چوکر نہ ہو گیا وہ دھیرے دھیرے گھر کے اندر جانے لگا گھر کے اندر بہت زیادہ آن دھیرا تھا اجانک سے ابھے کوئی احساس ہوا کہ اس نے کسی بڑی چیز پر پیر رکھ دیئے تھے ابھے نے جب اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ چوک گیا کیونکہ اس نے غلطی سے ایک ٹیٹ باڈی پر اپنے پیر رکھ دیئے تھے ابھے نے جب نیچے جھک کر اس ٹیٹ باڈی کو دیکھا تو خبر آتے ہوئے بولا ارے نہیں یہ تو نائٹ فائٹر تھا ابھے نے جب دھیان سے باڈی کو جیک کیا تو اسے ایک سکڑا ہوا کاغذ ملا ابھے نے جب اس کاغذ کو کھولا تو اس میں کچھ لکھا ہوا تھا ابھے اسے دھیمی آواز میں پڑھنے لگا میں تمہارے زندگی میں موت بن کر آیا ہوں ابھے میں تمہارے چاروں طرف ہوں میں تمہارا کال ہوں مجھے ٹھونڈ سکو تو ٹھونڈ لو ابھے نے اس کاغذ کو اپنے مٹھی میں دبایا اور وہاں سے نکل گیا راستے میں اس نے دوبارہ اس کاغذ کی طرف دیکھا اور گسے میں خود سے بولا تو جو بھی ہے میں تجھے ٹھونڈ کر رہوں گا ابھے اس بات سے بے خبر تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا ابھے اپنے گھر پر پہنچ چکا تھا وہ پوری رات بس اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا اور اس کاغذ کو یاد کر کے اس آدمی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا اپنی سوچ میں ڈوبے ہوئے اسے کب نیند آ گئی اسے پتا ہی نہیں لگا صبح گیارہ بجے ابھے کی نیند گاؤتم کے فون سے ٹوٹی ابھے نے جیسے ہی فون اٹھایا تو اس کی نیند بھری آواز سن کر گاؤتم بولا ابھے اب تک سو رہے ہو کوئی بات نہیں پھر تو آج شام کی پارٹی میں سوپر فریش رہو گے پارٹی؟ کس بات کی پارٹی گاؤتم؟ ابھے نے اپاسی لیتے ہوئے کہا آج رات کو ہمارے کالج کے لوگوں کا ری یونین ہے میں نے تمہارا نام بھی گیس لسٹ میں ٹلوا دیا ہے تم آج آنا گاؤتم کے بات سن کر ابھے کو خوشی نہیں ہوئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پارٹی میں اس کے جیل جانے کی بات کی جائے گی لیکن ابھے اپنے پرانے دوستوں سے بھی ملنا چاہتا تھا اسی لیے گاؤتم سے بولا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا اور فون رکھ کر خود سے بولا جو بھی ہو ایک دن تو سب کا سامنا کرنا ہی ہے آج ہی سہی وہیں دوسری طرف تلی میں رینوکہ ریا اور پرینہ ابھے کے گنس کو بیچنے کا پلان بنا چکے تھے وہ تینوں ان لوگوں سے کال پر بات کر رہے تھے جو بندوکے خریدنے میں انٹرسٹڈ تھے اجانک سے پرینہ اپنے کمرے سے پاہ نکلی اور ریا کو ایکسائٹڈ ہو کر بولی پھر ریا مجھے کال آیا بھی ایک آدمی ہے جو ان دونوں بندوکوں کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے یہ سنکر ریا بہت خوش ہوئی وہ اپنے سوفے سے اٹھ کر بولی ٹھیک ہے ہمیں کم ملے گا وہ آدمی اور کہاں ملے گا پرینہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی اس نے ہمیں رات میں بلایا ہے پرینو کا خوش ہوتے ہوئے بولی چلو بڑیا ہے کچھ دن کے خرچے کا انتظام تو ہوگا کل میں اور ریا چلے جائیں گے ان لوگوں سے ملنے بندوکوں کو بیچنے کے لیے پرینہ دکھی ہو کر بولی ممی پھر اس کے بعد کیا اور پیسے کہاں سے لائیں گے روز تو ہمیں کچھ بیچنے کے لیے بلنے سے رہا ریا کنس کو دیکھتے ہوئے بولی تو چنتہ مت کر پرینہ ہمیں پیسوں کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی اب جب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ابھے ہینڈسوم اور سمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پیسے والا اور پار فل بھی ہے میں اسے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی ممی میں ابھے کو پھر سے آپ کا دھماد بنا کر رہوں گی یہ سن کر پرینہ اور رینو کا کے دل میں امیت چاگی وہاں ابھے کا پورا دن صرف بیتے دن کے انسیڈنٹ کو یاد کرنے میں نکل گیا تھا تب ہی اسے کچھ آئیڈیا آیا اور اس نے خود سے بولا شاید میں جان گیا ہوں کہ یہ کس کا کام ہے رات کے آٹھ بجے ابھے کے گھر گھوتم آ گیا اور تب ابھے کو یاد آیا کہ اسے پارٹی میں بھی جانا تھا ابھے جلدی سے چینج کر کے پارٹی کے لیے نکل گیا ابھے جیسے ہی پارٹی میں پہنچا سب اسے ایسے دیکھنے لگے کہ جیسے کوئی بہت بڑا مجرم کوٹ میں آ گیا ہو اور اب اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہو ابھے سب سے بچ کر اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے ابھے کو کسی نے پیچھے سے بلا اس کھونی کو اس پارٹی میں کس نے بلایا یہ شریفوں کی پارٹی ہے اب کیا کریمنل سے بھی ری یونین کرنا ہوگا ابھے نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے عویناش نظر آیا عویناش کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی یہ بات پارٹی میں آئے سبھی لوگ سن رہے تھے بلکہ اس کا مقصد ہی ابھے کو بھیجزت کرنا تھا وہ اپنی بات پول کر زور زور سے ہنسنے لگا ابھے کا موڑ کل کے حادثے کے بعد پہلے سے ہی خراب تھا عویناش کی بات نے اس کے گسے میں آگ میں مانو کھیٹ ڈالنے کا کام کیا تھا ابھے نے گسے میں اپنی مٹھی بھیج لی گوتم نے ابھے کو گسہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا وہ ابھے کے کانوں میں پھس پھس آتے ہوئے بولا ابھی گسہ کر کے کچھ نہیں ملے گا ابھے یا اور موقع ملیں گے تمہیں اور کہیں گسے سے تمہارا بی بی ہائی ہو گیا تو گوتم کی بات سن کر ابھے گوتم کو چھیڑتے ہوئے بولا گوتم تم تو وائف کی طرف فکر کرنے لگے کیا ارادہ ہے یہ سن کر گوتم سک پکا گیا ابھے تم بھی نا کچھ بھی بولتے رہتے ہو ابھے گوتم کو اس طرح دیکھ کر ہسنے لگا وہ دونوں عویناش کو اکنور کر کے آگے پڑھ ہی رہے تھے کہ تب ہی دیپک اور عویناش اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے تیپک بولا بھئی ابھے کو ماننا پڑے گا کسی کا خون کر کے جیل میں سزا کٹ کر ایسے بے فکر ہو کر پارٹے میں گھومنا تو کوئی اس سے سکھے لگتا ہے ابھے کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے تب ہی عویناش پول پڑا ارے اس میں سیلف رسپیکٹ تھی کہاں گوتم گصے میں بولا عویناش میرے دوست کے پارے میں میں ایک شبد نہیں سنوں گا عویناش نے گوتم کا مزاک یہ بھی آ گئی سنا ہے تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی عویناش کی یہ بات سن کر تیپک ہنستے ہوئے بولا ارے اپنے ابھے کو بھی اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی واہ کیا دوستی ہے دوستی ہو تو ایسی یہ سن کر ادھر موجود وہ سبھی لوگ ہنسنے لگے جو ابھے اور قوتم سے نفرت کرتے تھے ابھے کچھ بولتا تب ہی اسے ایک اور آواز سنائی تھی کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں کڈھا کھوتے ہیں اس میں وہ خود بھی گر جاتے ہیں سنا ہی ہوگا تم نے دیپک اور عویناش ابھے نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ آخر اس کے فیور میں بولنے والا یہ کون تھا وہاں نکل کھڑا ہوا نظر آیا نکل ہمیشہ سے ہی بہت شریف اور شان تھا اس نے نہ کبھی کسی سے لڑائی کی اور نہ ہی کسی کو الٹا بولا تھا نکل کی بات سنتے ہی عویناش چڑھتے ہوئے بولا ارے نکل تم اس پارٹی میں بھی اچھائی کا نعرہ لگانے کے لیے آ گئے یہ کالج کا ری یونین ہے نہ کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس والی بارٹی ابھے کو نکل سکول کے دنوں سے ہی بہت ایماندار لگتا تھا اپنی بات کہنے کے بعد نکل ابھے کی سامنے کھڑا ہو گیا اور مسکوراتے ہوئے بولا تمہیں اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے ان لوگوں کو اگنور کرو تم یہ بات سن کر ابھے مسکوراتے ہوئے بولا مجھے بھی تمہیں دیکھ کر اچھا لگا نکل اور کوشش تو وہی کر رہا ہوں کہ ان لوگوں پر دھیان نہ دو پر تم تو انہیں جانتے ہی ہو ہٹینشن سیکرز پارٹی میں سب اپنے اپنے گروپس بنا کر باتیں کرنے لگے اور بیزی ہو گئے سب ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے وہ سب زیادہ تر اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ کہاں نوکری کرتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہے اور ان سب کا لائف سٹائل کیسا ہے سیدھی سیدھی سی بات یہ تھی وہاں موجود سبھی لوگ ایک دوسرے سے اپنے تلنا کر رہے تھے ابھے کاؤتم اور نکل ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تب ہی ان کے بیچ میں انکیت آ کر کھڑا ہو گیا اور بہت ہی حیرانی کے ساتھ بولا کاؤتم تمہاری سکائی ویو کمپنی میں جاب کیسے لگی وہ بھی اتنی اچھی پوسٹ پر تمہارے مدد کس نے کی جاب لگوانے میں سکائی ویو کمپنی کا نام سن کر ادھر موجود سبھی لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کاؤتم کی جاب سکائی ویو کمپنی میں لگ گئی تھی ٹھیک اسی وقت نکل بھی حیرانی کے ساتھ کاؤتم سے بولا کیا بات ہے کاؤتم پلیز کیا تم میری بھی سکائی ویو کمپنی میں جاب لگوا سکتے ہو سنا ہے وہاں پروفیشنل اور پرسنل کروہت کے چانسز بہت اچھے ہیں سبھی لوگ کاؤتم کے ارد گرد اکٹھا ہونے لگے تھے دیپک کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی لیے سب کا دھیان بھٹکانے کے لیے وہ زور سے بولا دوستو ہماری پارٹی کی شان آنے ہی والی ہے سبھی کنفیوزن میں ہال کے مین گیٹ پر ٹک ٹکی لگائے دیکھنے لگے کچھ دیر کے بعد وہ مین گیٹ جیسے ہی کھلا تو کامینی اندر آئی پلیک کلر کے لانگ کاؤن میں وہ بہت سندر دیکھ رہی تھی ادھر موجود سبھی لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور من ہی من اسے چل رہی تھی دیپک نے کامینی کا ہاتھ پکڑا اسے کال پر کس کر کے اس کی کمر پکڑ کر کھڑا ہو گیا ایسا اس نے خاص سبھے کو دکھانے کے لیے کیا تھا کامینی کمفوٹیبل نہیں تھی اور جب اس کی نظر ابھی سے ملی تو وہ زبردستی مسکرہ دی تب ہی انکیت نے دوبارہ گاؤن سے پوچھا گاؤن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تمہاری جاب کس نے لگوائی گاؤن نے ابھی کی اور دیکھا ابھی نے اسے گردن ہلا کر ہاں کا اشارہ کر دیا گاؤن بولا ابھی نے اس سنکر ادھر موجود سبھی لوگوں کے پیروں تلے زمین خسک گئی کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی سکائی ویو کمپنی میں کسی کو جانتا تھا ابھی ناش ابھی کو نیچا دکھانے کے لیے بولا اگر ابھی نے تمہارے جاب لگوائی ہے تو وہ نکل کے بھی جاب لگوائی سکتا ہے آخر نکل بھی تو ابھی کا دوست ہے ابھی نے تورنت اپنی چیب سے فون نکالا اور دھیرج راجپوت کو فون ملا کر بولا میرا ایک دوست نکل تم سے جاب سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہتا ہے ابھی نے اپنا فون نکل کو دے دیا نکل نے فون لیا اور کلپ کے باہر چلا گیا سب نکل کا بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کچھ وقت بیٹنے کے بعد نکل بھاگتے ہوئے کلپ کے اندر آیا اور سور سے ایکسائٹڈ ہو کر بولا سکائی ویو کمپنی میں میری چوب لگ گئی تھینکیو ابھی نکل نے جیسے ہی یہ بولا سب ہی لوگ چاہ گئے اب سب کی نظروں میں ابھی کے لیے ایک الگ سی پہچان بننے لگی تھی دھیرے دھیرے ادھر موجود سب ہی لوگ ابھی کے پاس اپنے مطلب کے لیے چانے لگے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے یہ سب دیکھ کر دیپک اور اویناش چٹ گئے تھے ان سے یہ پرداشت نہیں ہوا اور وہ دونوں بیچ میں ہی پارٹی چھوٹ کر چلے گئے جیسے جیسے رات بڑھتی گئی ویسے ویسے ابھی کے لیے ادھر موجود سبھی لڑکیوں میں دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی منہی من میں سب ابھی کو پسند کرنے لگی تھی اور سب اس سے بات کرنا چاہتے تھی پارٹی ختم ہوئی تو کامنی مذکراتے ہوئے بولی ابھی میری ایک وشپوری کرو گے ابھی نے اسے سوال یا نظروں سے دیکھا تو وہ بولی چلو آج پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں میرے ساتھ اپنے کالج چلو گے ابھی نے ہاں کہا تو دونوں کامنی کی کار میں کالج کے لیے نکل پڑے وہیں دوسری طرف دلی میں ریا اور رینو کا ایک ٹیٹو شاپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اس ٹیٹو شاپ کے اندر دو ہٹے کٹے آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن کی پوری باڑی پر کئی ٹیٹوز بنے ہوئے تھے وہاں کا ماحول دیکھ کر دونوں کو در تو لگ رہا تھا لیکن پیسے بھی تو ضروری تھے ریا نے جیسے ہی ان آدمیوں کو گنس دکھائی ان میں سے ایک آدمی بولا تمہیں یہ گنس کہاں سے ملے ریا خبراتے ہوئے بولی تمہیں اس سے کیا لینا ہے تو لو ورنہ اور بھی بہت لوگ ہیں لینے والے وہ آدمی کچھ سوچ کر بولا ان بندوقوں کی قیمت میری نظر میں پچاس لاکھ ہے پچاس لاکھ سن کر رینو کا اور ریا چھوک گئے انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ابھے کے پاس اتنی مہنگی مددوق تھی رینو کا جھٹ سے بولی تو دیری کس بات کی لائیے پیسے وہ آدمی بولا پانچ منٹ رکو میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں اندر آ کر اس آدمی نے کسی کو کال لگایا یہاں دو عارتیں آئی ہیں ان کے پاس نائٹ فائٹرز کی دو گنس ہیں کیا کرنا ہے کال کے اس اور ایک عورت کی آواز آئی گنس لے لو اور ان دونوں عورتوں کو پکڑ لو میرے پاس لیا انہیں وہ آدمی باہر گیا اور اس نے جا کر اس شاپ کا شٹر نیچے کرا دیا یہ دیکھ کر رینو کا اور ریا دونوں گھبرا گئی لیکن وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کی پیسوں کے لالچ میں ان دونوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے ان سب سے انجان ابھے اور کامینی کالج میں اپنی پرانی کلاس کے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے تب ہی اچانک سے کامینی ابھے کے بالکل نزدیک آ گئی اور لمبی سانسے لیتے ہوئے بولی ابھے مجھے دیپکش شادی نہیں کرنی ہے پلیز میری شادی ہونے سے روک لو کامینی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ابھے نروس ہو گیا وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اسی وقت تجانک سے اس کے کلاس کا دروازہ کھل گیا جیسے ہی دروازہ کھلا ابھے نے کسی کو دیکھا وہ چونک گیا اور چونکتے ہوئے بولا تم تو وہی ہو نا کون ہے وہ جس کو ابھے نے کالج میں دیکھ لیا تھا کس نے کیا ہے رینو کا اور ریا کو کڈنیپ کون تھا وہ آدمی جو ابھے کا پیچھا کر رہا تھا جاننے کے لیے سنتے رہیے شو بندہ یہ بیڈ ایس ہے آپ کے فیوریٹ پاکٹ ایف ایم پر تم تم تو اویناش کی گل فرنڈ ہو نا تم یہاں کالج میں کیا کر رہی ہو ابھے کے سامنے اس دن کلپ والی پلوی کھڑی تھی اور وہ اسے اس وقت وہاں دیکھ کر حیران تھا ابھے کی بات سن کر پلوی ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی میں اس کالج کی ایک سٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پار ٹائم پروفیسر بھی ہوں سٹوڈنٹس کی ایکزام آنے والی ہیں پیپرز بنانے ہیں دن بھر تو ٹائم نہیں ملتا ہے اس لیے رات کو لائبریری میں آ کر پڑھائی کرتی ہوں ویسے آپ دونوں کو رومینس کرنے کے لیے یہی جگہ ملی یہ سن کر کامینی گھبر آ گئی اور ابھے ہڑ بڑھا کر بولا تم گلت سمجھ رہی ہو پلوی ہم دونوں فرنڈس ہیں اور اسی کالج میں پڑھتے تھے آج کالج کا ریونین تھا تو یہاں آنے کا مند کر گیا بس پلوی مسکراتے ہوئے بولی ہو سوری میں نے آپ کو ڈسٹرپ کر دیا میں جاتے ہوں پلوی کے جاتے ہی ابھے کامینی سے بولا ہمیں بھی چلنا چاہیے کافی لیٹ ہو گیا ہے کامینی نے کامینی نے ہامے گردن ہلائی اور دونوں کالج کے باہر آ گئے باہر پہنچ کر کامینی بولی چلو ابھے میں تمہیں ڈراب کر دیتی ہوں نہیں کامینی مجھے ڈراب کرنے میں تمہیں زیادہ وقت لگ جائے گا اس لئے میں نے آلریڈی کیپ بک کر لی ہے ہم بعد میں ملتے ہیں ابھے نے ایسا کہا تو کامینی ذرا نیراش ہو گئی پر پھر اس نے ابھے کو کلے لگایا اور بولی میں نے تمہیں جو بولا وہ تمہیں یاد ہے نا ابھے ابھے نے ہامے گردن ہلائی تو کامینی اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی تب ہی اندر سے پلوی بھی بہار آ گئی اور شرمندہ ہوتے ہوئے بولی اس دن کلب میں چوبھی ہوا مجھے اب تک اس بات کا دکھ ہے آئے ہو تو مجھ سے غصہ نہیں ہوں گے ابھے مزاکیہ انداز میں بولا اس دن جو کچھ ہوا تھا مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے یہ سنکر پلوی کے چہرے پر ایک ہلکی سے مزکان آ گئی اور مذکور آتے ہوئے ابھے سے بولی پھر ٹھیک ہے یہ بات ہے تو کل تم میرے ساتھ ڈینر پر چلنا چاہوگے پلوی کی بات سنکر ابھے چونک کر بولا تمہارا بائی فرینڈ مجھے رتی بھر بھی پسند نہیں کرتا یہ بات جان کر بھی تم میرے ساتھ باہر جانا جاتی ہو وہ اگر وہاں گیا تو پلوی ابھے کو چھیڑتے ہوئے بولی تو میں تمہیں پہچاننے سے منع کر دوں گی یہ سنکر ابھے سور زور سے ہنسنے لگا اور پلوی بھی ابھے کی کیب وہاں آئی تو اس نے پلوی سے پوچھا تمہیں کہیں ڈراؤپ کر دوں پلوی بولی تھینکیو پر میں اپنی کار لے کر آئی ہوں اپنا نمبر دے دو پھر کل ملتے ہیں دونوں نے اپنے نمبرز ایکسچینج کیے اور اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل گئے ابھے راستے میں ہی تھا کہ تب ہی اسے مہیکہ کا کول آ گیا ابھے نے جیسے ہی مہیکہ کا کول اٹھایا مہیکہ سیری سٹون میں پولی ابھے ہمیں ایک اور ڈیڈ باڈی ملی ہے اور جس طریقے سے اس کو مارا گیا ہے اسے صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کہ مارنے والا نائٹ فائٹر نمبر ٹو ہے مہیکہ کی یہ بات سن کر ابھے پولا یہ نائٹ فائٹر نمبر ٹو کرنا گیا چاہتا ہے اتنے لوگوں کو مار کر یہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے اس سوال کا جواب کیول ہمیں وہی دے سکتا ہے ابھے تمہیں جلدی سے جلدی اسے ٹھوننا ہوگا مہیکہ کی بات سن کر ابھے سوچ میں پڑ گیا تھا وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاپا پریشان دکھائی تھی رہے تھے ابھے اپنے پاپا کی سامنے بیٹھا اور پیار سے بولا پاپا کیا بات ہے اب اتنی ٹینشن میں کیوں ابھے آج تمہاری چاچی آئی تھی وہ ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ تمہارے لیے نوکری ڈھوننا بہت مشکل کام ہو گیا ہے کوئی بھی ایز ایک کمپنی نہیں ہے جو کسی کرمینل ریکارڈ والے انسان کو کام دیتی ہے اور ہمارے بزنس کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو بیٹا ابھے کے پاپا نے بہت ہی دکھی مند سے ابھے کو یہ بات پولی دراصل ابھے کے واپس آنے کے بعد اس کے ماں باپ کو ابھے کی جوب اور اس کے فیوچر کو لے کر بہت چنتہ ہو رہی تھی ابھے انہیں شانت کرنے کے لیے ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا آپ لوگ بینا بات کے ٹینشن لے رہے ہو میری جوب تو لگ چکی ہے یہ سن کر ابھے کے پاپا اور ممی چونک گئے کب اور کہاں جوب لگی ہے ابھے اب نے بابا کی سوال پر ابھے بولا سکائی ویو کمپنی نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے بس وہیں پر کمپنی کا نام سنتے ہی ابھے کے پاپا چونک گئے لیکن جلد ہی ان کی حیرانی خوشی میں پتل گئی وہ ابھے کو کلے لگاتے ہوئے بولے we are proud of you ابھے من لگا کر کام کرنا ابھے کی ما اس کے سر پر پیار سے ہاتھ فیرتے ہوئے بولی اب سب باتیں بنانے والے کے موں خود بخود بند ہو جائیں گے اپنے ممی پاپا کے چہرے کی سمائل کو دیکھ کر ابھے کو بہت رہت ملی اور وہ خود سے بولا اب آپ لوگوں پر کوئی مصیبت نہیں آنے دوں گا میں ابھے چین کی نیند سو رہا تھا لیکن اس وقت ممبئی شہر میں ہی سمودر کے پاس ایک آفیس میں دیپک اپنے بھائی مکول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دیپک کے ہاتھ میں ایک ڈاکیمنٹ تھا جو وہ دھیان سے پڑھ رہا تھا اچانک سے دیپک اپنے کرسے سے اٹھا اور گزے میں بولا پہلے بینک مینیجر کشش دلنے میں کام کر رہی تھی اور پھر اچانک سے وہ ممبئی آ گئی پھر ہمیں رائل بینک کا نوٹیس آتا ہے کہ اب وہ ہمیں فنڈس نہیں دیں گے سب تیری گلتی ہے مکول تجھے اس دن کشش کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی مکول چڑھتے ہوئے بولا آپ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہو بھائیہ بتمیزی تو آپ نے ابھے کے ساتھ بھی کی تھی کیا پتہ ابھے نے یہ سب کروایا ہو یہ سن کر دیپک کے چہرے کی رنگت سی اڑ گئی تھی اس کے دماغ میں دلی میں ہوئے ہر ہاتھ سے کسی انکھومنے لگے تھے وہ گصے میں بولا اگر یہ سب ابھے نے کیا ہے تو میں ابھے کی زندگی میں آگ لکوا دوں گا اس کا پورا پریوار برباد ہو جائے گا اپنے بھائی دیپک کی بات سن کر مکل کو جیسے رہات ملی وہ دیپک کی پاس آ کر بولا بھائیہ اگر آپ کو ابھے کو برباد کرنا ہے تو اب جلدی سے جلدی کامنی سے شادی کر لو دیپک گصے میں بولا اس سے اسے کیا فرق پڑے گا مکل اس کی ثانیہ سے انگیجمنٹ ہو رکھی ہے مکل اسے بھڑکاتے ہوئے بولا ہو رکھی ہوگی کسی اور سے انگیجمنٹ لیکن پہلا پیار تو پہلا ہی ہوتا ہے بھائیہ ابھے کو دیکھ کر صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کامنی کو پسند کرتا ہے جب اپنے بچپن کے پیار کو شادی کرتے دیکھے گا تو ایسی آگ لگے گی نا اسے دیکھنے میں مزہ آ جائے گا اور اسے آپ کو بھی تو کامنی کے دادا جی کا سارا بجنس مل جائے گا مکل کی باتیں سن کر دیپک کے چہرے پر ایک زہریلی مسکان آ گئی ابھے سو کر اٹھا تو اسے ایک لڑکی کی آواز سنائے دے رہی تھی آواز سن کر اس کے ہوش اٹھ گئے وہ جلدی سے اٹھا اور جیسے ہی اپنے کمرے کے باہر گیا اس کو ایک بہت بڑا چھٹکا لگا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اروشی اس کے ممی پاپا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی ابھے کے پاپا چکتیش کپور نے جیسے ہی ابھے کو پہار آتے دیکھا تو بولے ابھے تم نے پہلے اروشی کے بارے میں کبھی بتایا ہے نہیں وہ تو اچھا ہوا یہ یہاں آ گئی ورنہ ہمیں تو پتا ہی نہیں چلتا کہ تمہاری اتنے اچھی دوست ہیں ممبئی میں ابھے اروشی کو سوالیا نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے معلوم تھا کہ اروشی ضرور کسی مقصد سے اس کے گھر آئی تھی لیکن اپنے ممی بابا کے سامنے وہ چپ رہا ابھے وہاں بیٹھا تو اس کے ممی بولی ابھے ہم تمہارے ہی اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے ہماری یوگا کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے تو تیرے پاپا اور میں وہاں جا رہے ہیں تم دونوں آرام سے بات کرو ابھے کے ممی بابا ڈرائنگ روم سے گئے تو ابھے اروشی کے پاس آ کر گصے میں لیکن دھیمی آواز میں بولا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم کو میرا ایڈریس کیسے ملا اروشی مسکر آ کر بولی ابھے ہم اتنے دن بعد ملے ہیں اور تم مجھے ایسا ریکشن دے رہے ہو تھوڑا سمائل کرو یار اروشی کی بات سن کر ابھے کو اور گصہ آ گیا کیوں آئی ہو یہاں دلی میں تمہارے کینکو ختم تو کر دیا میں نے اب کیا چاہیے اروشی ابھے کی بات کو اگنور کر کے اس کے بالوں سے خیلتے ہوئے بولی ابھے جب سے میں نے تمہیں اپنے آدمیوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے نا تب سے میں تمہاری دیوانی ہو گئی ہوں اسے شادی کر لو ابھے ہم دونوں کی جوڑی لا جواب ہے ہم دونوں مل کر اس دنیا میں راج کر سکتے ہیں اوروشی کی یہ باتیں سن کر ابھے پہنچکا رہ گیا کیا بکواس کر رہی ہو اروشی دماغ کا کوئی تار ہل گیا ہے کہ تمہارا میں بکواس نہیں کر رہی ہوں ابھے سچ میں تم سے پیار ہو گیا ہے اور تمہیں پانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی اور تم نہ اس ثانیہ کو بھی چھوڑ دو مجھے اچھا نہیں لگتا تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر ابھے نے اروشی کا ہاتھ چھٹک کر دور کر دیا اروشی تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو اروشی نے اپنا فون نکالا اور اس میں ریا پرنہ اور رینوکا کی تصویر دکھائی جس میں انہیں بندی بنا کر رکھا گیا تھا ابھے ان تصویروں کو دیکھ کر چھوک گیا ان تینوں کے ساتھ یہ کیا کیا تم نے اروشی زہریلی ہسی کے ساتھ بولی یہ تمہاری گنس بیچنے والی تھی انہیں میں نے پکڑ لیا سوچا تم سے ملوا دوں سنا ہے بہت پریشان کیا ہے ان تینوں نے تمہیں کہو تو مروا دوں ویسے تو ابھے کو ان تینوں سے کوئی مطلب نہیں تھا لیکن ابھے ریا کے پاپا کے احسان تلے دبا تھا اور آج اس کے لیے اس احسان کو پوری طرح سے اتارنے کا اچھا موقع تھا جان کے بدلے جان بچا کر ابھے اروشی سے بولا اروشی تم ان تینوں کو چھوڑ دو انہوں نے تمہارا تو کچھ نہیں بکاڑا نا تم مجھ سے بات کرو ابھے کی یہ بات سن کر اروشی سور سے ہنس پڑی اور بولی میں انہیں نہیں چھوڑوں گی ابھے لیکن تمہیں یہ موقع ضرور دوں گی اگر تمہیں انہیں بچانا ہے تو بچا سکتے ہو ابھے بولا کہاں رکھا ہے تم نے ان تینوں کو شہر کے باہر بوتل فیکٹری میں جاؤ تمہارے پاس کیول آدھا گھنٹا ہے اور اروشی کے ایسا کہتے ہی ابھے وہاں سے نکل گیا اور اروشی کی آنکھوں میں اس وقت ابھے کے لیے ایک پاگلپن دیکھا جا سکتا تھا اس کے برطاؤں کو دیکھ کر ساف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ابھے کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھی یہاں تک کہ اپنے آدمیوں کو دھوکہ بھی دے سکتی تھی جو اس نے اس وقت کیا اس نے بینا کسی پرابلم کے ابھے کو ریا رینو کا اور پرینہ کا اڈریس دے دیا ابھے جیسے ہی گھر سے باہر نکلا ویسے ہی اروشی خود سے بولی ابھے اگر تم میرے نہیں ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی اروشی نے اپنے آدمی کو کال کیا ابھے آ رہا ہے وہاں مار ڈالو اسے اور ان تینوں کو بھی ابھے جب راستے میں تھا تب میہکا کا پھر سے کال آیا میہکا کھبر آتے ہوئے بولی ابھے اب سب ہاتھ سے باہر خود آ جا رہا ہے ایک اور ڈیٹ باڈی ملی ہے ہمیں اور وہی سیم پیٹرن ہے مارنے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس سے پہلے کہ میہکا اور بھی کچھ بولتی ابھے نے اسے بیچ میں ہی روک دیا میہکا ریا پرینہ اور ان کی ماں کو اور روشی نے کڈنائپ کر لیا ہے میہکا چونکر بولی کیا پر کیوں فون پر لڑکی نے کہا پر آپ نے ابھے کو کہاں دیکھا میں نے اسے سڑک پر بھاگتے ہوئے دیکھا بوڑھے بابا کی بات سن کر لڑکی بولی آپ اس کا پیچھا کیجئے پتہ کیجئے وہ اس طرح بھاگ کر کہاں جا رہا ہے دال میں ضرور کچھ کالا ہے بوڑھے بابا نے فون کٹا اور ابھے کا پیچھا کرنے لگا اس بات سے انجان ابھے روڈ پر بس بھاگے جا رہا تھا آگے جا کر جب ٹریفک کم ہوا تو ابھے نے وہیں سے ایک ٹیکسی پکڑی اور بوتل فیکٹری کی اور نکل گیا ابھے پہلے ہی اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ وہ بوڑھے بابا ابھے کا پیچھا نہیں کر پا رہے تھے اور پھر جیسے ہی ابھے نے ٹیکسی لے لی وہ وہیں رک گئے ابھے کو دور جاتے ہوئے دیکھ کر وہ خود سے بولے بھلے ہی آج تم نکل گئے ابھے لیکن اب میں تمہیں بہت جلدی ہی ڈھونڈ لوں گا ابھے لوکیشن سے کچھ دوری پر ہی تھا تب ہی اسے مہیکہ کا کال آ گیا ابھے چھنجلا کر بولا اب میں تمہارا فون اٹھاتا رہوں کہ کچھ کام بھی کر دوں مہیکہ مہیکہ چڑھ کر بولی بڑے احسان فراموش ہو تم تو میں تمہاری ہلپ کر رہی ہوں اور تم مجھ پر ہی غصہ کر رہے ہو ہمارا ایک آدمی تمہاری بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ گیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ اروشی نے برڈ گینگ کے لوگوں سے کہہ کر ان تینوں کو کٹنیپ کروایا ہے اور جس طرح کی وہاں سیکیورٹی ہے اس سے لگ رہا ہے ان کا پلین کچھ اور نہیں ہے مجھے بس اتنا بتانا تھا اب تم بھاڑ میں جاؤ برڈ گینگ کا نام سنتے ہی ابھے کی بہتنگئی اسے برڈ گینگ کے بارے میں بہت اچھے سے معلوم تھا اس گینگ کا نام برڈ گینگ اسی لیے پڑا تھا کیونکہ ان کے پاس پالتو پاز اور چیل تھے وہ اپنے دشمن کو ادھمرا کر کے انہیں ان پکشیوں کے سامنے چھوڑ دیتے تھے اور زندہ آدمیوں کو وہ پکشی بڑی بہرہمی سے نوچ نوچ کر مار کے کھا جاتے تھے اس طرح سے برڈ گینگ کا سامنا کرنا اپنی موت کو بلانے جیسا ہی تھا ابھے میکا کو مناتے ہوئے بولا ارے سوری سوری اب تم نے ہیلپ کیسے لیے یہ بتاؤ کس نائٹ فائٹر کو بھیجا ہے تم نے تم اسے آلریڈی جانتے ہو ابھے تم لوکیشن پر پہنچو وہ تمہیں مل جائے گا میکا نے اپنی بات پول کر فون کار دیا ابھے جیسے ہی لوکیشن پر پہنچا تو سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر چڑتے ہوئے بولا ارے یار اتنے نائٹ فائٹرز میں سے میکا کو یہی ملا تھا ابھے کی آنکھوں کے سامنے ٹائگر کھڑا تھا ٹائگر نے جیسے ہی ابھے کو وہاں دیکھا وہ جلدی سے ابھے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے بولا ویلکم ٹو ممبائی تم یہاں کیا کر رہے ہو تم تو امریکہ گئے تھے ایک مشن کو پورا کرنے کے لیے ابھے نے ٹائگر سے بہت ہی بیروخی سے سوال کیا ابھے کی بات سن کر ٹائگر مسکراتے ہوئے بولا میں دوسروں کی طرح سلو نہیں ہوں میں اپنا مشن پورا کر کے واپس بھی آ گیا ہوں اور اب مہیکہ نے تمہاری ہیلپ کے لیے بھیج دیا you know مجھ پر بہت رسٹ ہے اسے ابھے چڑ کر بولا کیا مہیکہ مہیکہ لگا رکھا ہے تم سے بڑی ہے وہ دیدھی بولو ٹائگر نے ابھے کو عجیب طرح سے دیکھا اور بولا oh come on ابھے we are co-workers so no دیدھی no بھائیہ اور ویسے بھی مہیکہ کو دیدھی کون بولنا چاہے گا she is so beautiful دنیا سے واپس آو اور کام پر دھیان لگاؤ ٹائگر کو خیالوں میں خویا دیکھ ابھے نے اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا ٹائگر ابھے کو کھورتے ہوئے بولا اس کا بدلہ بات ملوں گا فیکٹری کے اندر برڈ گین کے کم سے کم پچاس لوگ ہیں سب کے پاس ویپنز ہیں ابھے نے فیکٹری کو چاروں طرف سے دیکھا اور بولا اور ہماری سٹریٹیجی کیا رہے گے ہم حملہ کہاں سے کریں گے سامنے سے ٹائگر نے مسکراتے ہوئی چواب دیا ابھے قصے میں بولا ایڈیاٹ ہم سامنے سے کیسے حملہ کر سکتے ہیں سامنے سے حملہ کرنے کے لیے ہمیں بھی ویپنز چاہیے ہمیں چھپ کر وار کرنا ہوگا اور ایک ایک کر کے سب کو مارنا ہوگا ٹائگر نے سٹائل سے اپنے پیچھے چھپائی ہوئی تو مشین گن نکالی اور بولا نائٹ فائٹر زیرو ہے تو فکر نوٹ ابھے نے گن اپنے ہاتھ میں لی اور من میں بولا کچھ زیادہ ہی سمارٹ ہے پر مجھ سے زیادہ نہیں وہ دونوں دھیرے دھیرے ایک ساتھ فیکٹری کے اندر جانے لگے وہاں فیکٹری کے فرسٹ فلور پر ریا پریڑنا اور رینوکا کو الگ الگ کرسیوں پر باند کر رکھا گیا تھا ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے در سے پھرے ہوئے تھے ان کے سامنے ایک بڑا سا پنجرہ تھا جس میں برڈ گینگ کے پالتوباز اور چیل ان تینوں پر نظر کڑائے بیٹھے تھے جیسے جانتے ہوں کہ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں ان کا کھانا بننے والی تھی اور ان کے آس پاس کئی فائٹرز ہاتھ میں ویپنز لیے گھوم رہے تھے تب ہی ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی لمبا چاکو تھا اس نے اپنا چاکو ریا کے کلے میں لگا کر ہستے ہوئے پولا گمال ہے جن عورتوں نے اسے اتنا ستایا انہی کو بچانے آ رہا ہے وہ اب ہے اس آدمی کی یہ بات سن کر رینو کا چونکتے ہوئے بولی کیا اب ہے ہمیں بچانے کے لیے آ رہا ہے 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 آ تو رہا ہے لیکن وہ زندہ واپس نہیں جائے گا وہ آدمی سہریلی ہنسی کے ساتھ بولا اس آدمی کی بات سن کر تینوں کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اب ہے انہیں بچانے آ سکتا ہے اچانک سے انہیں باہر سے کولیاں چلنے کی آواز سنائے دی اندر سبھی الٹ ہو گئے ابھے اور ٹائگر فیکٹری کے ایک راؤن فلور پر پہنچے اور انہوں نے تابڑ توڑ گولیاں چلانا شروع کر دیا جس سے ان کی بندوقوں کے سامنے آنے والے لوگ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے مرنے لگے ٹائگر اور ابھے بھلے ہی ایک دوسرے کو خاص پسند نہیں کرتے تھے لیکن جب ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وقت آیا تو وہ دونوں پیچھے نہیں ہٹے کبھی ٹائگر ابھے کی ڈھال بن رہا تھا تو کبھی ابھے ٹائگر کو ڈیفینڈ کر رہا تھا ابھے نے ٹائگر کو چلاتے ہوئے کہا ٹائگر میں اوپر جا کر ان تینوں کو بچاتا ہوں تم یہاں نیچے سب کو سنبھالو ٹائگر نے ہاں میں سر ہلایا تو ابھے اوپر جانے لگا اس کے راستے میں جو بھی آتا تھا ابھے بس انہیں مارتا جا رہا تھا لیکن اوپر پہنچتے ہی اس نے جو دیکھا وہ اچانک سے رک گیا ریا کے کردن پر چاکو رکھے ایک آدمی ابھے کو کھور رہا تھا ریا ابھے کو دیکھ کر رونے لگی وہ آدمی غصے میں بولا آ جاؤ ابھے تمہارا ہی انتظار تھا اب ہوگی میرے چیلوں اور بازوں کی پارٹی ابھے زور سے چلاتے ہوئے بولا تم جس کے لیے کام کر رہے ہو وہ روشیم مجھے ہیرو بلاتی ہے تمہیں پتا ہے کیوں ابھے کے اس پیدھو کے سوال پر سب اسے حیران ہو کر دیکھنے لگے ابھی بتاتا ہوں ابھے نے زہریلی ہنسی کے ساتھ جواب دیا اور اچانک سے اپنے چوتوں میں سے چاکو نکالا اور سیدھا ریا کی کردن پر چاکو لگا کر کھڑے آدمی کو مار دیا سب اسے دیکھتے ہی رہ گئے کیونکہ یہ بس کچھ ہی پلوں میں ہو گیا تھا ابھے نے پھر اپنے گن سے سب پر حملہ کرنا شروع کر دیا وہ بینہ ججک کے سب کو مار رہا تھا کچھ ہی دیر میں زمین پر لاشیں ہی لاشیں بچھی پڑی تھی ہر طرف خون بہ رہا تھا ابھے کے کپڑوں پر بھی خون کے دھپے لگ چکے تھے ریا رینوکا اور پرینہ نے جو بھی دیکھا تھا وہ ان کے لئے کسی دراؤنے سپنے سے کم نہیں تھا انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ابھے اتنا خطرناک ہوگا اسی وقت ٹائگر بھی اوپر آ گیا اس نے جیسے ہی سب کی ٹیٹ بوڈیز دیکھی ہم بزاکھیاں انداز میں بولا کیا دوڈ تم نے میرا ویٹ نہیں کیا مجھے ان سب کو مارنا تھا ابھے نے ٹائگر کی طرف دیکھا اور تینوں کی رسیاں کھولتے ہوئے بڑی ہی دھیمی آواز میں بولا ان تینوں کو اپنے ساتھ کہیں سیف لوکیشن پر لے کر جاؤ کچھ ہی دنوں تک انہیں وہی رکھو بروشی پھر سے اٹیک کر سکتی ہے ابھے اپنی باتیں بولتے ہی وہاں سے نکلنے لگا تھا تبھی ریا اس کے پیچھے بھاگی اور اسے کلے لگا لیا ابھے تھینک یو سو مچ مجھے بچانے کے لیے مجھے پتا تھا تم ابھی بھی مجھ سے پیار کرتے ہو ابھے نے ریا کو خود سے دور کیا اور کہا ڈانٹ ٹچ می ریا میں تم سے کوئی پیار ویار نہیں کرتا تھیا چوکر بولی پھر یہاں آئے کیوں تم ابھے اور اتنے آدمیوں کو کیوں مارا یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے ابھے نے اسے گھور کر کہا جس سیدھے سادھے ابھے نے تم سے پیار کیا تھا وہ مر چکا ہے اب تمہارے سامنے نائٹ فائٹر ابھے کھڑا ہے جو مطلب کے پیار سے نفرت کرتا ہے ریا یہ سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی ابھے نے رینوکا کی طرف دیکھا اور بولا میسس سنگھانیا آپ کے پتی نے میری جان بچائی تھی آج اس کا احسان اتار دیا ہے میں نے اب آپ تینوں میری لائف میں دوبارہ آنے کے کوشش مت کرنا یہ کہہ کر ابھے وہاں سے نکل گیا اور ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا ابھے جیسے ہی فیکٹری کے باہر نکلا اسے پلوی کا کال آ گیا ابھے کیا ہم ابھی مل سکتے ہیں پر تم نے تو ڈینر کا پلان بنایا تھا نا پلوی آئی نو پر رات کو کچھ کام آ گیا ہے تو لنچ پر ملے پلوی کی بات سن کر ابھے خود کا خولیا دیکھ کر بولا ٹھیک ہے ایک گھنٹے بعد ملتے ہیں بہت ورکاوٹ کیا ہے آج بڑھے بابا اپنے گھر میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے تھے لڑکی کے بال کافی چھوٹے کٹے ہوئے تھے اور چہرے پر بچھو کا ٹیٹو بنا ہوا تھا ویرونکہ اب جب پتہ چل گیا ہے کہ ابھے یہی ممبئی میں ہے تو آگے کا کیا پلان ہے تمہارا ویرونکہ اپنے فون میں ابھے کی تصویر دیکھتے ہوئے بولی آج تین سال بعد ابھے کا پتہ چلا ہے ایک پر مل گیا تو پرانے سارے حساب پورے کر لوں گی بڑھے بابا ویرونکہ کے چہرے کی اداسی دیکھ کر بولے ہاں ضرور جب سے تم نے نائٹ فائٹر ایجنسی چھوڑی ہے ہر پل بس ابھے کے ملنے کا انتظار کیا ہے اب آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں بڑھے بابا کی یہ بات سننے کے بعد ویرونکہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آ گئی وہ پھر سے ابھے کی تصویر دیکھنے لگی ابھے پلوی سے ملنے پہنچ چکا تھا دونوں ایک کیفی میں بیٹھے ہوئے تھے تب ہی پلوی ابھے کے کلے پر خون کا دھبا دے کر چونکتے ہوئے بولی ابھے یہ خون کا نشان کیسے لگا ابھے نچھڑ سے ایک نیپکن اٹھایا اور اسی گیلا کر کے خون کا دھبا پوچھتے ہوئے بولا خون نہیں ساؤس ہے صبح بریقفاسٹ میں سینڈویچ کھائے تھا نا پلوی آگے کچھ بولتی تبھی کسی کی زور سے بولنے کی آواز آئی بند کرو یہ کیفی ورنہ مجھے پولیس کو بلوانا پڑے گا یہ شہر کا جانا مانا ایڈوگیٹ یوراز تھا یوراز کی بات سن کر کیفی کا بوٹھا مالک یوراز سے کڑ کڑاتے ہوئے بولا یوراز سر پلیس مجھے کچھ اور دنوں کا وقت دے دو میں ابھناش مخیجہ سر کے سارے پیسے جلدی سے لوٹا دوں گا پلوی نے جیسے ہی ابھناش مخیجہ کا نام سنا وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور سیدھا یوراز کے پاس جا کر بولی تمہیں یہاں مخیجہ انڈرسٹری کے مالک ابھناش مخیجہ نے بھیجا ہے یہ سن کر یوراز گسے میں بولا ہاں وہ میرا کلائنٹ ہے اس نے کچھ مہینے پہلے اس بڑھے کو کچھ پیسے دیئے تھے یہ کیفے چلانے کے لیے لیکن یہ بڑھا ابھی تک پیسے واپس نہیں کر بایا اسی لئے ابھناش نے مجھے اس کو دھمکانے کے لیے بھیجا ہے یوراز کی یہ بات سن کر پلوی گسے میں بولی تو تم وکیل ہو کر وصولی کا کام کیوں کرتے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ میں ابھناش سے بات کر لوں گی وہ میرا بائی فرینڈ ہے یہ سن کر یوراز چڑھتے ہوئے بولا اگر بات کرنی ہے تو باہر چلی جاؤ ابھناش باہر ہی کھڑا ہے پلوی یہ سنتے ہی خبر آ گئی کیونکہ وہ ابھناش سے چھپ کر یہاں ابھے کے ساتھ آئی تھی لیکن ابھناش باہر تھا اسی لئے اس کے پاس گئی اور بولی تم یہ سب کیا کر رہے ہو ابھناش ایک پوڑھے آدمی کو ایسے تنگ نہیں کر سکتے تم ابھناش پلوی کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا پلوی تم یہاں کیا کر رہی ہو and this is not your matter تم بیچ میں مت پڑو اس بڑھے نے میرے پیسے کھائے ہیں اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں تب ہی اندر سے ایک زورتار آواز سنائی تھی پلوی نے جب کیفے کے اندر دیکھا تو اس کیفے کا عونر زمین پر گرا ہوا تھا یوراج نے اسے دھکا دیا تھا یہ دیکھ کر ابھے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے یوراج کو ایک زورتار تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو ایک بوڑھے آدمی پر ہاتھ اٹھا کر خود کو ہیرو سمجھ رہا ہے ایمت ہے تو مجھ سے لڑکے دکھا تھپڑ کی گونج پورے کیفے میں گونج اٹھی کچھ پل کے لیے یوراج سن رہ گیا وہ جیسے ہی تھوڑا سا ہوش میں آیا وہ گصے میں ابھے کو بولا تم نے ایک ایڈوکیٹ پر ہاتھ اٹھایا ہے اب میں تمہیں کوٹ کے اتنے چکر لگواؤں گا کہ تم اپنے گھر کا پتہ بھی بھول جاؤگے یاد رکھنا میری بات کو یہ بولتے ہی یوراج کیفے سے پاہر چلا گیا عویناش ابھے کو دیکھ کر چوک گیا تھا وہ پلوی سے گصے میں بولا تم یہاں اس کے ساتھ آئی تھی پلوی نے حمد کر کے کہا ہاں آئی ہوں تو کیا کر لوگے تم عویناش گصے میں پلوی پر ہاتھ اٹھانے لگا تو ابھے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا سوچنا بھی مت عویناش اس نے پھر پلوی کو دیکھا اور بولا تم یہ سب ڈیزارڈ نہیں کرتی پلوی کبھی بھی کسی اور کو اپنے سیلف ریسپیکٹ سے اوپر مت رکھنا پلوی میں بھی جوش آ چکا تھا مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے کھرے ہوئے انسان ہو عویناش I'm breaking up with you پلوی کی اس بات سے ابھناش کو بہت embarrassment feel ہو رہا تھا وہ ابھے کو کھورتا ہوا آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے warning دے کر وہاں سے چلا گیا پلوی نے خوشی سے ابھے کو کلے لگا لیا اور بولی مجھے اپنے آپ پر یقین دلانے کے لیے thank you so much ابھے پلوی پیچھے ہٹی اور وہاں سے چلی گئی اوہ تو اسی لیے آئے ہو تم ممبئی چٹر آواز سن کر ابھے پیچھے مڑا تو دیکھا وہاں سانیا خڑی تھی ابھے چونکر بولا سانیا تم یہاں دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو وہ تو میں اس کی بس help کر رہا تھا سانیا نے ابھے کو avoid کیا اور وہاں سے جاتے ہوئے بولی میں پاپا کو سب بتا دوں گی اب تم ان سے ہی بات کرنا ابھے سانیا کے جاتے ہی ابھے غصے میں پڑ پڑایا عجیب مصیبت ہے بھگوان ان لڑکیوں کے چکر میں کہاں فز گیا میں ابھے وہاں سے سیدھا دھیرج راجبوت سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا وہ اسے نائٹ فائٹر نمبر ٹو کے بارے میں پات کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہر روز ہونے والے مرڈرز ابھے کو بے چین کرنے لگے تھے ابھے جیسے ہی سکائی ویو کمپنی کے باہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ انکیت وہاں سے اپنا سامان لے کر نکل رہا تھا اس کے چہرے سے گصہ ساف ساف چھلک رہا تھا ابھے کو کھورتے ہوئے وہ بولا آج تمہارے اور تمہارے دوستوں کی وجہ سے مجھے کمپنی سے باہر نکال دیا گیا ہے میں تمہیں اور تمہارے ان دونوں دوستوں کو چھوڑوں گا نہیں اس سے پہلے ابھے انکیت سے کوئی بھی سوال کرتا اس کو اسے وقت مہیکا کا کال آ گیا مہیکا بولی میں خوشی اور کپتان صاحب ممبئی آ گئے ہیں تمہارے ایکس وائف اور اس کی فیملی ہمارے ساتھ سیف ہے ٹھیک ہے مجھے اپڈیٹ دیتے رہنا ٹائگر تمہارے ساتھ رہے گا ابھے نے اپنی بات بولتے ہی فون کار دیا اور کمپنی کے اندر چلا گیا ابھے کے اندر جاتے ہی ایک آدمی جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا کسی کو کال کر کے بولا مہیکا خوشی ٹائگر اور کپتان صاحب سب ممبئی میں ہیں انہیں ختم کرنے کا اچھا موقع ہے کال کے اس بار سے آواز آئی اب آئے گا نا مزہ سارے کے سارے نائٹ فائٹرز کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا وہیں ممبئی سے دور ایک جنگل کے اندر چھوٹے سے گھر میں مہیکا خوشی ٹائگر اور کپتان صاحب پیٹھے ہوئے تھے دوسرے کمرے میں رینو کا ریا اور پرینہ بھی تھے اجانک سے خوشی کو گھر کے باہر ایک آواز سنائی تھی خوشی نے گھر کے باہر دیکھا تو خبر آتے ہوئے کپتان صاحب سے پولی کپتان صاحب گھر کے باہر پانچ شیر ہیں اور ساتھ میں ایک آدمی بھی کھڑا ہے خوشی نے اتنا کہا ہی تھا کہ تب ہی باہر شیر تہارنے لگے کون ہے گھر کے باہر کون ہے وہ آدمی جس نے ابھے کی پوری ٹیم کے بارے میں کسی کو کال کر کے بتایا کیا ہے ویرونی کا اور ابھے کا رشتہ جاننے کے لیے سنتے رہیے شو بندہ یہ بیڈ ایس ہے آپ کے فیوریٹ پاکٹ ایف ایم پر کپتان صاحب اب ہم کیا کریں خوشی گھبراتے ہوئے بولی گھر کے اندر موجود سب ہی لوگ ڈر گئے تھے کیونکہ آج تک شیر کا سامنا کسی نے نہیں کیا تھا کپتان صاحب کو چھوڑ کر سب نے اپنی اپنی بندوقیں نکال لی تھی کپتان صاحب بولے ہم ایک جانور پر بندوق سے وار نہیں کریں گے ہمارا مقصد ہونے ماردہ نہیں بس خائل کر کے ڈرانا ہے داکہ وہ یہاں سے چلے جائے خوشی یہ سنتے ہی بھاگ کر کمرے میں گئی اور ایک بیگ لے کر آگئی میکہ نے جیسے ہی وہ بیگ کو کھولا تو ٹائگر ایکسائٹڈ ہو کر بولا ارے واہ یہ تو میرے فیوریٹ ہتھیار ہیں بیگ درہ درہ کے چاکووں اور تلواروں سے بھرا تھا سب نے اپنے اپنے ہتھیار لیے تو کپتان صاحب بولے جانتا ہوں خطرہ بڑا ہے لیکن وہ نائٹ فائٹر ہی کیا جو خطروں کے بارے میں سوچے اب یا تو مرنا ہے یا تو مارنا ہے کپتان صاحب کے یہ بات سن کر خوشی ٹائگر اور مہی کا جوش سے پھر اٹھے لیکن ریا پریڑنا اور رینو کا ڈر کے مارے ایک کمرے میں دھپک گئے سب ہی نائٹ فائٹرز گھر کے باہر نکلے تب ہی انہیں دور سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی وہ آدمی کہیں سچپ کر چلاتے ہوئے بولا مجھے تم لوگوں کی جان نہیں لینی مجھے صرف ابھے کا پتہ بتا دو کپتان صاحب مسکراتے ہوئے پولے ابھے تک پہنچنے کے لیے تمہیں ہم سب کی لاشوں سے گزرنا ہوگا پر جس میں سامنے آنے کی حمد نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہی بگاڑے گا یہ سن کر دور کھڑا آدمی چھنچلا کر بولا تو ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ بولتے ہی اس آدمی نے نہ جانے ایسا کیا بولا کہ وہ پانچوں شیر تیزی سے جنگل کے اندھیرے کو چیرتے ہوئے گھر کی طرف دوڑنے لگے کپتان صاحب زور سے چنلائے اٹیک مہیکہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چاکو لیے پہلے شیر کی طرف بھاگنے لگی اور اس کے قریب پہنچتے ہی اس نے خود کو زمین پر لٹاتے ہوئے شیر کے پیروں پر زوردار چاکو مار دیا مہیکہ نے اتنی تیزی سے حملہ کیا تھا کہ پہلا شیر لڑ کھڑا کر وہیں پر گر گیا ٹائگر دوڑ کر گھر کی چھت پر چڑھا اور دوسرے شیر پر لمبی چھلانگ مارتے ہوئے بولا شاید اسی دن کے لیے میرے باپ نے میرا نام ٹائگر رکھا تھا ٹائگر شیر پر کودا اور اس کی آنکھ کے پاس وار کر دیا درد سے چھٹ پٹاتا ہوا شیر جنگل کی طرف بھاگ گیا لیکن اس سے پہلے کے خوشی اور کپتان صاحب شیروں پر حملہ کرتے اچانک سے دور سے دو تیر آ کر سیدھا تیسرے شیر کے پیٹ میں لگے کہ دیکھ کر ادھر موجود سبھی لوگ حیران ہو گئے وہ چاروں طرف دیکھنے لگے لیکن انہیں کوئی انسان نہیں دکھائی دیا پھر سے دو اور تیر چوتھے شیر کو جا کر لگے اور اس کا بھی وہی حال ہوا جو تیسرے شیر کا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر کپتان صاحب چونکتے ہوئے بولے جنگل میں ایک دشمن چھپا ہے تو ایک دوست دونوں کو زامنے لانا ہوگا مہکہ یہ سن کر کپتان صاحب کا اشارہ سمجھ گئی اور تیر آنے کی دشاں میں بھاگی اور پانچویں اور آخری شیر سے لڑنے کے لیے خوشی ٹائگر اور کپتان صاحب نے ایک ساتھ اس پر حملہ کر دیا یہ دیکھ کر شیر ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلا شیروں کے جاتے ہی جنگل میں شانتی فیل گئی اور پھر مہکہ لوٹی لیکن کھالی ہاتھ کپتان صاحب وہاں کوئی نہیں ملا ہمیں ابھے کو الرٹ کرنا ہوگا اس پر خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے مجھے اس کے فکر ہو رہی ہے کپتان صاحب مسکراتے ہوئے بولے ہم 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 مہکہ ابھے یوں ہی نہیں نمبر سیرو بنا تھا وہ سب سنبھال لے گا وہیں دوسری طرف ابھے سکائی ویو کمپنی کے آفیس میں دھیرج راجبود کے ساتھ بیٹھا تھا تو دھیرج بولا ابھے تمہیں ایک گوڈ نیوز دینی ہے ابھے ایکسائیٹڈ ہو کر دھیرج کو دیکھنے لگا تمہارے پاپا نے یہاں جوپ کے لیے بلائی کیا تھا میں نے انہیں جوپ دے دی ٹھیک کیا نا ابھے چوکتے ہوئے بولا یہ کیا کیا تم نے دھیرج ایک بار پوچھ تو لیتے میں نے کل ہی پاپا کو کہا ہے کہ میں اسی کمپنی میں کام کرتا ہوں ہم دونوں ایک جگہ کام کیسے کر سکتے ہیں انہیں میرا سچ پتا چل جائے گا دھیرج مسکراتے ہوئے بولا اس میں پرابلم کیا ہے بلکہ تمہارا کام آسان ہو گیا یہاں کے مالک تم ہو یہ بات میرے کاؤتم اور تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تو انکل کو بھی نہیں پتا چلے گا تم ایمپلائی کی طرح ہی رہنا یہاں رہ کر تم انکل کو اچھے سے پروٹیکٹ کر باؤ گے اور پھر میں بھی تو ہوں ابھے یہ سن کر مسکرانے لگا تبھی نکل نے دروازے پر نوک کیا اب یہ بات میں بھی جانتا ہوں ابھے کہ تم یہاں کے آنر ہو دروازہ کھلا تھا نکل کے یہ بولتے ہی ابھے نے اپنا سر پکڑ لیا بھگوان میں پوری دنیا میں ہی آنانسمنٹ کر دیتا ہوں نکل جلدی سے بولا پر تم چنتہ مت کرو تمہارا سیکریٹ یعنی میرا سیکریٹ کسی کو نہیں پتا چلنے دوں گا تھانکس جاؤ کے لیے آئی پرامس میں تمہیں کبھی ڈسپوائنٹ نہیں کروں گا ابھے خوش تھا کہ ہمیشہ اسے ایک کریمنل کی نظر سے دیکھنے والے ممبئی شہر میں اب کچھ لوگ اس کے اپنے بھی تھے ابھے جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ممی پاپا ایک ساتھ مل کر خانہ بنا رہے تھے دونوں بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے ابھے کی ماں نے جیسے ہی ابھے کو دیکھا وہ اس کے پاس جا کر خوشی کے ساتھ بولی یہ لو بیٹا مٹھائی کھاؤ تمہارے پاپا کی جوب لگ گئی ہے ابھے سرپرائز ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے بولا واؤ پر کہاں پاپا ابھے کے پاپا بولے تیرے ہی کمپنی میں سوری بیٹا تجھے پہلے بتایا نہیں کہ میں نے وہاں پلائی کیا ہے ورنہ تو اپنی جیک لگاتا اور مجھے اچھا نہیں لگتا اب باپ بیٹے مل کر ساتھ میں جایا کریں گے ابھے مایوس ہو کر بولا میں اس بات سے خوش ہوں باپا لیکن اس بات سے دکھی بھی ہوں کی آپ کو اپنا بجنس ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے یہاں چوک کرنے ہوگی ابھے کے پاپا کچھ بولتے اس سے پہلے ابھے کی ماں مسکراتے ہوئے بولی ابھے یہ ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے اب تمہاری جاب لگ گئی ہے اب تم ایک نارمل زندگی جے رہے ہو میں چاہتی ہوں کی اب تم شادی کر لو ابھے چوک کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور من ہی من سوچنے لگا ماں اولریڈی ایک شادی کر کے ڈیووس ہو چکا ہے ایک جھوٹی سگائی کر رکھی ہے شادی نہیں کر سکتا آپ کو کیسے بتاؤں یہ سب ابھے کچھ بولتا اس سے پہلے ایک جانی پہچانی آواز آئی بھاوی ابھے تو سیٹ ہو گیا اب اسے اپنے بھائی کو بھی سیٹ کروا دینا چاہیے ابھے نے جب اپنی نظر گھومائی تو اس کے سامنے اس کی چاچی ویشالی اور اس کا بیٹا ساگر گھڑا تھا ابھے اچھے سے جانتا تھا کہ انہوں نے کیول اپنے مطلب سے ابھے کے ماں باپ سے رشتہ رکھا ہوا تھا جیل جاتے سمیں اس کی چاچی ویشالی نے سب کے سامنے ابھے کو کرمینل بولا تھا ابھے ان سے بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوری میں وہاں بیٹھنا پڑا ابھے تانہ مارتے ہوئے بولا چاچی میرے جیسے کرمینل ساگر کی کیا ہی مدد کر سکتا ہے ویشالی کو یہ سن کر گصہ تو آیا لیکن اپنے مطلب کے لیے وہ شاند رہی اور فیک سمائل کے ساتھ بولی بیٹا ابھے میں نے تمہیں جو بھی بولا تھا میں اس وقت گصے میں تھی اب گلتی تو تم نے بھی کی تھی نا پر اب وقت بدل گیا ہے پرانے بادوں پر مٹی پاؤو بیٹا ساگر کو بھی تمہاری کمپنی میں نوکری لگوا دو یہ سن کر ابھے گصے میں بولا جب مجھے اور میرے پریبار کو آپ سب کی ضرورت تھی تب آپ لوگ ہم سے دور چلے گئے تھے اور آج ابھے کے پاپا اسے سنبھالتے ہوئے بولے بیٹا اگر ہم پورانے باتوں کو دماغ میں رکھ کر جیئیں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تمہیں اپنی چاچی کے بیٹے کی مدد کرنی چاہیے ابھے نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو ابھے کے پاپا بولے کوئی بات نہیں ویشالی ساگر کی جوب میں لگوانے کے کوشش کروں گا میں بھی اب وہیں کام کرنے والا ہوں یہ سن کر ابھے چونکیا لیکن اپنے پاپا کی سب کے سامنے بیزتی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اسی لئے چپ چاپ کھڑا رہا جیسے ہی ویشالی اور ساگر نے ابھے کے پاپا کی بات سنے ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولے تو پھر ٹھیک ہے بھائیا ابھی ہم لوگ چلتے ہیں کل ممی جی کے بہدے پر ملتے ہیں ابھے کو یاد آیا کہ کل اس کی دادی کا بودے ہے یہ سوچ کر ابھے کہ چہرے پر ایک بہت بڑی مسکانہ گئی اس کے دماغ میں اپنی دادی کے ساتھ بتائے ہوئے کچھ لمحوں کی تصویریں گھومنے لگی تھی وہ اپنی دادی سے بہت پیار کرتا تھا اور ان سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھا وہیں دوسری طرف جنگل میں رات کو اچانک ایک آواز ہوئی سب کی آنکھیں اس آواز سے کھل گئی سب باہر گئے تو چونک گئے کیونکہ زمین پر ایک ٹیٹ پاڈی پڑی ہوئی تھی کپتان صاحب کی نظر ایک کاغذ پر گئی جو ٹیٹ پاڈی کی چھے میں پڑی ہوئی تھی کپتان صاحب نے جیسے ہی وہ کاغذ کھولا وہ چونک گئے انہوں نے گھبراتے ہوئے پڑھا میں واپس آ گیا ہوں نائٹ فائٹر نمبر ٹو اس پیک ڈھونڈ سکو تو کپتان صاحب سے سیریس ہو کر بولی اس وقت کپتان صاحب کے پاس بھی مہکہ کے اس سوال کا کوئی چواب نہیں تھا اگلی صوبہ ابھے کی آنکھ دھیرج کپور کے کال سے کھولی ابھے سے پہلے تمہارے باپا آفیس کے لیے نکلے تم بھی ان کے ساتھ آفیس آ جاؤ مجھے تمہارے ساتھ ایک سروری انفرمیشن شیئر کرنی ہے جب دونوں آفیس پہنچے تو ابھے سیدھا دھیرج راجبوت سے ملنے کے لیے ان کے کیبن میں چلا گیا دھیرج راجبوت نے بڑے ہی سیریس ہو کر دھیمی آواز میں کہا ابھی یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ نائٹ فائٹر نمبر سیرو ٹو سندھا ہے اور تمہارے پاپا کو مارنے کی پلاننگ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ لوڈو گینگ کا بوس راگھو ہے ابھے کنفیوزن میں بولا کیا راگھو وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے راگھو ابھے کے ماما کا بیٹا تھا اس کی اور ابھے کی کبھی نہیں بنی دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے راگھو کو لگتا تھا کہ ابھے کے پاس صرف پیسہ ہے ٹیلنٹ نہیں لیکن دوسری طرف ابھے کو راگھو ہمیشہ سے ہی کھونڈی اور لڑاکو لگتا تھا ابھے کو گزے میں مٹھی پھیجتے دیکھ دھیرج بولا اپنے گزے کو سنبھال کر رکھو ابھے دشمنوں کو چلانے کے کام آئے گا ابھے بولا راگھو یہ سب کیوں ہو رہا ہے وہ تمہارے پاپا کی کمپنی کو توڑ کر وہاں پر مول بنوانا چاہتا ہے پھر تمہارے پاپا نے اسے زمین بیچنے سے منع کر دیا دھیرج کی بات سن کر ابھے قصے میں بولا تو راگھو میرے پاپا کو مار کر وہ زمین ہڑپنا چاہتا ہے میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا دھیرج بولا اسے ہرانا آسان نہیں ہوگا اس نے اپنا بہت بڑا گینگ بنا لیا ہے ابھے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے پولا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم مجھے اس کی سارے انفرمیشن لا کر دو دھیرج کے ہاں بولنے پر ابھے پھر سے بولا ایک اور ہیلپ چاہیے تمہارے دادی کا بودے ہے گفٹ خریدنے کے لیے تمہارے مدد چاہیے شام کو ابھے اپنے ممی پاپا کے ساتھ جب پارٹی کے لیے گھر سے نکلا تو اس کے پاپا بولے بیٹا تمہیں بہت سے لوگ بہت ساری باتیں بولیں گے تمہیں خود کو شانت رکھنا ہے کسی کو کچھ غلط نہیں بولا ہے وہ جو بھی بولے اسے اپنے ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا ابھے نے ہاں میں کرتا نہیں لاتی لیکن من ہی من بولا سب کے مونا توڑ دیئے تو میرا نام بھی ابھے نہیں تب ہی ابھے کی ماں بولی ابھے تجھے صبح جو فوٹو دکھائی تھی ان میں سے کوئی لڑکی پسند آئی تجھے ابھے بات کو ٹالتے ہوئے بولا ممی ابھی تو میں 27 کا ہی ہوں اور دنیا کے نظروں میں ایک کریمنل بھی ہوں میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا حاصل کام نہیں ہے ابھے کی ماں اسے کھور کر دیکھنے لگی تو ابھے مسکراتیا کچھ دیر بعد تینوں پارٹی میں پہنچ گئے پارٹی ایک فائز سٹار ہوتیل میں تھی ابھے کو دیکھتے ہی اس کی دادی گتانجلی خوشی سے بولی میرا پوتا آ گیا ابھے تجھے دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترز گئی تھی ابھے نے جیسے ہی اپنی دادی کو دیکھا وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گیا اور انہیں کھلے سے لگا لیا آج پہلی بار ابھے کی آنکھوں میں آنسو تھے ابھے دادی سے باتیں کر رہا تھا تب ہی ایک آواز سنائی تھی ہیپی بھردے گتانجلی آنٹی ابھے کو جس طرف سے آواز آئی تھی اس نے جب اس طرف مڑ کر دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا کیونکہ اس کے سامنے راکھاو کھڑا تھا اسی سمیں ممبئی شہر کے ایک کلب میں ویرونکہ بیٹھی ہوئی تھی اسے کسی انجان آدمی کا کول آیا تھا اور وہ آدمی ویرونکہ سے ملنا چاہتا تھا اچانک سے ویرونکہ کے سامنے ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے بولا مہم آپ کو ہمارے ساتھ کہیں چلنا ہوگا آپ سے جو ملنا چاہتے ہیں وہ اس وقت کلب نہیں آ سکتے اس سنکر ویرونکہ تھوڑی جھج کی لیکن وہ بینہ ڈرے اس انجان آدمی سے ملنے کے لیے نکل گئی کلب کے باہر جاتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اور اس نے اسی وقت چھپکے سے اپنی لائیو لوکیشن اپنے پوڑھے بابا کو بھیج دی تھی گاڑی میں بیٹھتے ہی اندر بیٹھے آدمی نے کہا ویرونکہ تمہیں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے ہوگی دوسرے آدمی نے ویرونکہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی کچھ دیر کے بعد گاڑی رکی ویرونکہ کو گاڑی سے پہاڑ نکالا گیا اور اس کی پٹی کھولی گئی پٹی کھولتے ہی اسے دور دور تک کچھ نظر نہیں آیا بس سامنے سمودر تھا تب ہی ایک آدمی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمارے باس تمہارا آگے انتظار کر رہے ہیں یہاں سے تمہیں خود آگے جانا ہوگا ویرونکہ اس آدمی کی بتائی ہوئی جھکاں کے طرف نکل گئی پوڑھے بابا بھی چھپ کر پیچھے آ چکے تھے اور انہوں نے خود کو سب کی نظروں سے دور رکھا تھا ویرونکہ جب لوکیشن پر پہنچی تو یہ دیکھ کر چوگ گئی کہ دو لوگوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئے ہیں کیسی ہو ویرونکہ کہیں دنوں بعد ملی ہو آواز سن کر ویرونکہ پلٹی تو دیکھا نائٹ فائٹر نمبر ٹو سامنے کھڑا ہوا تھا وہ چونک کر بولی تم زندہ ہو کیا کرے گا نائٹ فائٹر نمبر ٹو ویرونکہ کے ساتھ ابھے کے ساتھ اس پارٹی میں کیا ہوگا کیا ہوگا راکھاؤ اور ابھے کے بیچ جاننے کے لیے سنتے رہیے شو بندہ یہ بیڈ ایس ہے آپ کے فیوریٹ پاکٹ ایف ایم پر میں تو ہمیشہ تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھی میں دنیا کے لیے مر چکی تھی پر تم لوگوں کے لیے نہیں نائٹ فائٹر نمبر ٹو نے زہریلی مسکان کے ساتھ کہا وہیں دور سے بوڑھے بابا بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھے نائٹ فائٹر نمبر ٹو کا نام زورا تھا وہ ابھے کی بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھی اور ابھے کے ساتھ مل کر زورا نے کئی مشنز پورے کیا تھے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد ویرونکہ دھیمی آواز میں بولی زورا تم تین سال تک کہاں تھی اور تم نے مجھے یہاں کیوں بولایا ہے ویرونکہ کی سوال پر زورا مسکراتے ہوئے بولی تم بھی ابھے کو ڈھونڈ رہی ہو اور میں بھی بس فرق صرف اتنا ہے کہ میں ابھے کو بہت اچھے سے جانتی ہو کیوں نہ ہم ایک ٹیم میں کام کریں ویرونکہ نے شک میں پوچھا تمہارا پلان کیا ہے زورا تائم آنے پر سب کا جواب مل جائے گا تمہیں ابھے سے ملنا ہے یا نہیں یہ کہہ کر زورا اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی ویرونکہ نے کچھ سوچا اور وہ بھی زورا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی وہاں دوسری طرف پارٹی میں ابھے کی نظر صرف اور صرف راگھا پر تھی تب ہی اچانک سے ایک آدمی نے ابھے کی دادی سے چڑھتے ہوئے کہا گیتانجلی جی آپ نے ابھے کو یہاں کیوں بلائے ہے اب کیا ہم لوگ کرمنلز کے ساتھ پارٹی کریں گے دادی گصے میں بولی خبردار اگر کسی نے میرے پوتے کو کرمنل کہا تو میں سب کی زبان کھیچ لوں گی جس سے ابھے سے دکت ہو یہاں سے چلا جائے یہ سن کر وہاں سنناٹا چھا گیا دادی ایموشنل ہو کر ابھے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی یہ چپ چاپ سب کی بات سن لیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی کنہگار ہے اسے فسایا گیا ہے میرا ابھے لکھوں میں ایک ہے اس کا دل سب سے صاف ہے دادی کے بولے ہوئے ان شبتوں کا آئے ہوئے مہمانوں پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا وہ ابھی بھی ابھے کو ایک ابرادی کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور ابھے راکھو کو دیکھ کر گسے سے بھرا جا رہا تھا وہ ہال میں بنے بار کے سامنے بیٹھا تھا ابھے کے لیے اس کی دادی کا پیار دیکھ کر ویشالی اور اس کا بیٹا چڑ گئے ساگر کھڑا ہوا اور چھڑتے ہوئے بولا دادی ماں آپ ابھے کی اتنی تاریف کر رہی ہیں پر کل میں اور ممی ابھے کے گھر گئے تھے ہم نے ابھے سے ریکویسٹ کری کہ وہ میری نوکری سکائی ویو کمپنی میں لگوا کے تھے لیکن ابھے نے مناغر دیا ویشالی اپنے بیٹے کا ساتھ دیتے ہوئے بولی ممی جی ویسے اس میں ابھے کی غلطی نہیں ہے ابھے اتنے سال کے بعد جیل سے واپس آیا ہے انسانیت کا اصلی مطلب بھول گیا ہے شاید دادی حیرانی سے ابھے کو دیکھنے لگی ابھے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا دادی ماں میں ساگر کی مدد ضرور کرتا لیکن ابھی جو میں نے اس کا اصلی روپ دیکھا ہے اس کے بعد میں اس کی مدد نہیں کر پاؤں گا یہ تو رنگ بدلنے میں کرکٹ سے بھی آگے نکلے ساگر گصے میں ابھے کی طرف بڑھا تو ابھے نے ہاتھ آکے کر کے اسے وہی رک دیا سنا نہیں تمہاری ممی نے کیا کہا ابھی ابھی چل سے آیا ہوں انسانیت کا مطلب نہیں جانتا اس لئے مجھے سب کے سامنے تجھے مارتے ہوئے شرم نہیں آئے گی جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھ جاؤ ساگر اپمان کے کھونٹ پکر وہیں بیٹھ گیا اور ابھے پارٹی چھوڑ کر چپ چاپ ہوتیل کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا تھا تبھی اچانک سے ابھے کو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی ابھے پارٹی چھوڑ کر آنے سے سچائے تو نہیں بدلے گی ابھے نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں راگھاو کھڑا تھا راگھاو نے اپنی چیب سے سگریٹ نکالی اور اس کو پیتے ہوئے کہا مجھے تو لگا تھا کتنی بیزتی کے بعد تم کبھی واپس نہیں آوگے پر بہت ہمت والے ہو تم یا پھر بے شرم ہو ابھے مسکور آتے ہوئے بولا چاہے جو بلانا ہے بلالو پر سچ تو یہ ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں کئی لوگوں کے چہروں سے نکاب ہٹانے راگھاو سہریلی ہنسی کے ساتھ بولا صحیح بات ہے کب کون کس کے لیے خطرہ بن جائے یہ تو کسی کو نہیں معلوم ہاں جیسے تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں ابھے نے راگھاو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا دونوں ایک دوسرے کو کھوڑ رہے تھے تب ہی ابھے کے پاپا وہاں آئے اور بولے ابھے دادی کا گفت دینا ہے نا آجا اندر ابھے جیسے ہی اندر پہنچا ساغر ایکسائٹڈ ہو کر بولا دادی کو سب سے پہلے گفت میں دوں گا ساغر نے اس کے بگل میں رکھے ایک باکس کو اٹھایا اور اسے کھولتے ہوئے بولا دادی ماں میں آپ کے لیے اپنے کمائی سے سونے کے کنگن لے کر آیا ہوں اس کو خریدنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے دادی نے ساغر سے وہ کنگن کا باکس لے لیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی بہت سندر ہے تیری محنت کے پیچوں کا ہے اسی لیے اور بھی زیادہ قیمتی ہے میرے لیے ساغر نکلی سونے کا کنگن لائے تھا لیکن دادی کو امپریس کرنے اور سب پر اپنی اکڑ جھاڑنے کے لیے اس نے جھوٹ پولا تھا سب ہی ایک ایک کر کے کتانجلی دیوی کو اپنے مہنگے مہنگے گفت دینے لگے ابھے کے پاپا کی باری آئی تو انہوں نے گفت میں کھڑی تھی جو زیادہ مہنگے نہیں تھی سب جانتے تھے کہ جگدیش کپور کی فینینشل کنڈیشن زیادہ ٹھیک نہیں تھی ویشالی ان کا مزاگ بناتے ہوئے بولی کیا بھائی صاحب اپنی ماں کے اسیویں جنم دن پر آپ ان کے لیے یہ سستی سی کھڑی لائے بھگوان ایسے دن کسی کو نہ دکھائے ابھے ویشالی کو تانہ مارتے ہوئے بولا چاچی ساغر کی چوب نہیں لگی تو تو ایسے دن آپ کو ہی دیکھنے پڑیں گے یہ سن کر ویشالی سک پکا گئی ساغر چڑھتے ہوئے بولا ابھے میری چھوڑ میں نے تو دادی کو سونے کے کنگن دیئے ہیں یہ بتا تُو کیا لائیا ہے چیل میں چکی پیس کر کچھ تو کمائیا ہی ہوگا تُو نے اس وقت سب کے نکاحیں ابھے پر ٹک گئی تھی ابھے نے ایک گہری سانس لی اور اپنی چھےپ سے ایک چابی نکال کر دادی کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولا دادی یہ میرا گفٹ ہے آپ کے لئے یہ دیکھ کر سب کنشیوزن میں ابھے کو دیکھنے لگے یہ کیس چوئس کی چابی ہے ابھے دادی نے سوال کیا تو ابھے مسکراتے ہوئے بولا دادی آپ کو یاد ہے بجپن میں جب ہم دونوں واک پر جایا کرتے تھے آپ جوہو بیچ کے سامنے والے ایک بنگلے کو دیکھ کر ہمیشہ کہتی تھی کہ ایک دن ہمارا گھر بھی ایسا ہوگا یہ اسی بنگلے کی چابی ہے دادی اب سے وہ گھر آپ کا ہے یہ سنکر ادھر موجود سب ہی لوگوں کے پیروں تلے زمین خسک گئی سب آپس میں خسر پسر کرنے لگے ممبئی میں گھر کھریدنے میں تو لوگوں کی زندگی بیچ جاتی ہے یہ جیل میں رہ کر گھر کیسے لے آیا لگتا ہے مرڈر کے بعد چوری چپاٹی بھی کرنے لگا ہے اگر اس نے واقعی میں گھر گفٹ میں دیا ہے تب پھر تو اس کا گفٹ سب سے مہنگا اور قیمتی ہے ویشالی جو کچھ وقت پہلے بہت ہی کھمنڈ کے ساتھ بول رہی تھی اسے تو جیسے سام سنگیا تھا جگتیش کپور بھی حیران تھے ابھے بیٹا تم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے نا کھاؤ میری قسم ابھے نے چپ چاپ اپنے جیب سے ڈائیمنڈ کارڈ نکالا اور سامنے ٹیبل پر رکھ دیا جیسے ہی سب نے ڈائیمنڈ کارڈ دیکھا تو اس کی قیمت سمجھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور جنہیں ڈائیمنڈ کارڈ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا وہ حیرانی سے بولے یہ کیا ہے تب ہی بھیڑ میں سے ایک عورت کی آواز سنائی تھی یہ رائل بینک کا ڈائیمنڈ کارڈ ہے یہ بینک کے پریمیم کسٹمرز کو ملتا ہے انڈیا میں کیول دس لوگوں کے پاس ہے یہ سن کر ابھیڑ میں سے وہ پچاس سال کی عورت ابھیڑ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی ابھیڑ کیا میں تم سے کچھ دیر اکیلے میں بات کر سکتے ہوں اس نے ابھیڑ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بہار لے آئی ہلو میڈم ہو کون آپ اور مجھے ایسے کیسے بہار لے آئی ابھیڑ نے حیران ہو کر پوچھا وہ عورت بولی میرا نام نیتھی ہے اور میں راکھاو سے بدلہ لینے کے لیے تمہاری مدد کر سکتی ہوں چلو میرے ساتھ ابھیڑ چونک کر بولا آپ راکھاو کے بارے میں کیسے جانتی ہیں تب ہی ایک اور لڑکی کی آواز آئی چلو تو سہی ہم سب بتاتے ہیں ابھیڑ نے اس لڑکی کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھا تو نیتھی بولی ابھیڑ یہ میری بیٹی ونشی کا ہے ابھیڑ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تب ہی اسے ایک فون آیا کول کے اس اور سے سورا کی آواز سنائی تھی کیسے ہوا بھے اور پارٹی کیسے چل رہی ہے سورا کی آواز سن کر ابھیڑ چونک گیا وہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن اسے سورا کہیں دکھائی نہیں تھی وہ دھیمی آواز میں بولا کہا ہو تم میں ہمیشہ کی طرح تمہارے آس پاس ہوں اور ہاں چاروں طرف دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے دماغ کھومنے لگا ایک طرف نہیں تھی اور ونشی کا نہ جانے اسے کہاں لے کر جانے والے تھے اور دوسری طرف سورا سسپینس گریٹ کر رہی تھی آخر کار بہت سوچ سمجھ کر ابھے ان دونوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وہ تینوں ایک ریسٹران کے اندر پہنچے تو ابھے بولا کون ہو تم لوگ ایدھی مسکرائی اور اس کا جواب نہ دیتے ہوئے بولی تمہیں ہم پارٹی کے بیچ میں سے لے کر آئے ہیں تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا کیا لوگے اب ابھے گسے میں بولا don't test my patience جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو ندھی کچھ دیر شانت رہی اور پھر بولی سنا ہے ممبئی شہر کے بہت سارے لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں تمہیں مارنا چاہتے ہیں ہاں لیکن ان سب سے تمہارا کیا لینا دینا تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو ابھے نے پوچھا لینا دیرا کچھ نہیں ہے بس مجھے جلدی سے جلدی امیر بننا ہے اور تم میری مدد کر سکتے ہو امیر بننے میں ہم عویناش دیپک اور راکھاؤ تمہارے سارے دشمنوں سے بدلہ لینے میں تمہاری مدد کریں گے بدلے میں تم پیسے دے دینا سیمپل ندھی نے یہ کہا تو ابھے کھڑا ہوتے ہوئے پولا مجھے تم لوگوں کی مدد نہیں چاہیے اکیلا سب ہینڈل کر سکتا ہوں میں ہمیں پتا ہے لیکن تم نے سنا ہوگا نا ایک سے بھلے دو دو سے بھلے تین مجھے تمہارے سارے دشمنوں کی کمزوری بتا ہے تمہارا کام آسان کر دوں گی ندھی کی یہ بات سن کر ابھے مسکر آیا اور بولا ٹھیک ہے we are a team now یہ بول کر ابھے پھر سے پارٹی میں جانے کے لیے نکل گیا وہاں ابھی بھی ابھے کے ڈائمنڈ کارڈ کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا تھا ساغر دادی کو بھڑکاتے ہوئے بولا دادی ابھے کے پاس یہ کارڈ ہے مطلب اس کے پاس ہزاروں کروڑوں کی سمپتی ہے پھر وہ اپنی فیملی کی مدد کیوں نہیں کر رہا ساغر کی باتیں سن کر دادی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے راگھو بھی گسے میں بولا ممبئی میں ایک چھوٹے گھر کی قیمت ہی کروڑوں روپے ہے اور اس نے تو آپ کو پانچ سو کروڑ کا بھنگلہ گفٹ کیا ہے آخر اس کے پاس اتنے پیسے ڈائیمنڈ کارڈ اتنے جلدی آئے کیسے اسی وقت پورے پارٹی ہال میں ایک آواز کنچی ابھے چلاتے ہوئے بولا تم لوگوں کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو دادی کو کیوں پریشان کر رہے ہو میں نے بہت محنت کر کے یہ ڈائیمنڈ کارڈ کمائیا ہے مجھے چھوٹے لزا میں پھسایا گیا تھا اور میں سب کے سامنے یہ ثابت کر کے رہوں گا ابھے کا کانفیڈنس دیکھ کر ساگر کو ابھے کی بات پر یقین ہونے لگا تھا وہ اسے معافی مانگتے ہوئے بولا ابھے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں غلط تھا مجھے تمہارے تاؤں جی اور تائی جی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پلیز مجھے معاف کر دو ساگر کا بدلہ مجاز دیکھ کر سب حیران رہ گئے لیکن ابھے قصے میں بولا ساگر یہ آنسو کسی اور کو دکھانا اور آج کے بعد میری آنکھوں کے سامنے مطانا پارٹی کا محول بہت سیریس ہو چکا تھا ابھے نے اپنی دادی کا بچھا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ اپنے گصے کو بھلا کر ہستے ہوئے چہرے کے ساتھ زور سے بولا ویٹر جلدی سے کیک لے کراؤ اس کے بینا دادی کا بودے ادھورہ رہ جائے گا میں چاہتا ہوں آج کا دن دادی کو ہمیشہ یاد رہے ابھے بیٹا مجھے ماف کر دینا میں تیرا گفت نہیں لے پاؤں گی ابھے چونکر دادی کو دیکھنے لگا تو دادی ہستے ہوئے بولی بیٹا بڑھیہ کو اتنا مہنگا گھر دوگے تو سب اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے اسے تم ہی رکھو میرے پاس تم ہو اور کیا چاہیے ہمیشہ خوش رہو ابھے یہ سن کر مسکرہ دیا گھر لوٹتے وقت ساگر اپنی ماں سے بولا ممی ہم نے ابھے کو پیوکوف سمجھ کر کلتی کر دی اب ہم کیا کریں ہاتھ سے سارے پیسے نکل جائیں گے وشحالی بولی بس ابھے پر نظر رکھ پھر میں بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے ابھے باہر نکلنے لگا تو راکھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ابھے مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ تم نو سال تک کہاں تھے میں اونگلیوں پر تمہارے سارے ٹیم میمبرز کے جانتے ہو اب لڑائی آمنے سامنے کی ہوگی ابھے وہاں سے نکلا راکھوں نے کسی کو کال لگایا اور بولا ابھے کے پاس پچھلے نو سال میں کہاں کہاں سے کتنی پیمنٹس آئی ہیں اس کی ساری انفرمیشن چاہیے مجھے میں اسے برباد کر دوں گا اگلی صبح ابھے کی نیند سانیا کی فون سے کھلی ابھے کیسے لڑکے ہو تم تمہاری فیان سے یہاں ہے اور تم پتا نہیں کہاں بیزی ہو مجھے لگا تھا کہ اس دن مجھے اپسٹ دیکھ کر تو مجھے منانے آگے پڑ نہیں نیند میں ابھے کے مو سے اچانک نکل گیا سانیا سوری یار بہت بیزی چل رہا تھا شیڈیو پہلے پاپا ممی کے کام میں لگا تھا اور پھر کل دادی کا بردے تھا تو ابھے بولتے بولتے چپ ہو گیا اور خود سے بولا اوہ نو اس کے سامنے گھر والوں کی بات چھیڑ دی اب دو گیا سانیا جھٹ سے بولی رکیوں گئے تمہاری دادی کا بردے تھا اور مجھے نہیں بلائے تم نے تو مجھے اوائیڈ کر رہی ہو ابھے اسے چھیڑتے ہوئے بولا آہ تھوڑا بہت کیوں برا لگا تمہیں ہاں لگا اور اب تمہارے سزا یہ ہے کہ کل تم مجھے اپنی فیملی سے ملواؤگے سمجھے بائے ابھے کچھ بول پاتا اس سے پہلے سانیا نے فون کار دیا ابھے نے چھنجلا کر اپنا سر پکڑ لیا تب ہی ابھے کا فون دوبارہ سے بجا اور ابھے فون اٹھاتے ہی بولا سانیا کل نہیں کچھ دن بعد ابھے نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ کال کے ازور سے کشش کی آواز آئی وہ گھبراتے ہوئے بولی ابھے جلدی سے اس کلب میں آجاؤ جہاں تم نے ابھناش کی آدمیوں کو مارا تھا یہاں دیپک مجھے کشش کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کال کٹ ہو گیا ابھے جانتا تھا کہ دیپک اپنے پاگلپن میں کچھ بھی کر سکتا تھا اسی لیے وہ جلدی سے کلب کے باہر پہنچا باہر کئی باڈی گارڈز کھڑے تھے مینیجر پارت نے انہیں ابھے کو روکنے کا آرڈر دیا لیکن اس وقت ابھے کو روکنا ناممکن تھا وہ سبھی باڈی گارڈز کو پیٹ کر اندر چلا گیا اور جاتے ہوئے پارت سے بولا تجھے تو میں پارت میں دیکھتا ہوں اس کی آنکھوں کے سامنے مکل تھا وہ کسے میں بولا پچھلے بار تو تجھے اور دیپک کو چھوڑ دیا تھا لیکن آج تم دونوں کو کوئی نہیں بچا سکتا دیپک بھی وہاں گیا تھا اور بولا ابھے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ دلی نہیں ہے یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ اس ممبئی شہر میں میرا سکھا جلتا ہے ابھے کسے میں بولا تو انہیں اور تیرے بھائی نے اگر کشش کو خروچ بھی لگائی تو میں تم لوگوں کی جان لے لوں گا اچانک سے کلپ کے بہت سارے پاڈی کارڈز کے ساتھ لوڈو گینگ کے کئی آدمیوں نے ابھے کو چاروں طرف سے کھیر لیا کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کلپ سے تھوڑی ہی دور زورا سب کچھ دیکھ رہی تھی پروشی یہاں کیسے زورا نے دیکھا کہ اروشی بھی کلپ کے اندر جا رہی تھی پروشی کے ساتھ اس کے آدمی تھے پارتھ ان کو بینا روکے اندر بھیج رہا تھا زورا نے اپنے سگریٹ زمین پر فیک کر ویرونکہ کو کال کیا ابھے بہت سارے آدمیوں سے گھیرا ہے یہی صحیح موقع ہے ملنے کا جلدی سے آ جاؤ زورا نے اکلا کال میہکہ کو لگایا میہکہ میں زورا بول رہی ہوں ابھے خطرے میں ہے زورا کی بات سن کر میہکہ گھبرا گئی وہ سیدھا کپتان صاحب کے پاس گئی ابھے کی جان خطرے میں ہے مجھے ابھی زورا کا فون آیا تھا وہ اس کے پاس ہے وہ سبھی ابھے کی مدد کے لیے نکل پڑے وہاں راگھاو کے پاس ایک کال آیا سر ابھے جس نائٹ فائٹر ایجنسی میں کام کرتا ہے اس میں چار لوگ سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں راگھو غصے میں بولا ارے کدھے مجھے یہ مدد بتا کی کون امپورٹنٹ ہے مجھے یہ بتا ان میں سے سب سے کمزور کون ہے سر ان کی ٹیم میں سب سے کمزور اس وقت خوشی ہے یہ سن کر راگھو مسکراتے ہوئے بولا ٹھیک ہے تو مرنے کے لیے پہلا نمبر خوشی کا ہے کیا راگھو خوشی کو مارنے میں کامیاب ہو پائے گا ابھے کے سارے دشمن ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کیا کریں گے ابھے کے ساتھ زورا نے مہکہ کو کال کر کے ابھے کے بارے میں کیوں بتایا جاننے کے لیے سنتے رہیے شو بندہ یہ بیڈ ایس ہے آپ کے فیوریٹ پوکٹ ایف ایم پر